موسیقی تفسیر سورہ الاحزاب رکو نمبر دو آیت نمبر نائن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اب اس دوار کے لوگوں اور بات کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم یاد کرو وہ اللہ کی نعمت کا جو اس نے تم پر کی کم جب تم پر لشکر آ گئے تھے جب لشکر آ گئے تھے تو پھر اللہ نے کیا کیا نعمت کیا تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر ہوائیں بھیجیں اور تم پر لشکر بھیجے کونسے لشکر لم تروہا تم نہیں ان کو دیکھتے تھے کیوں اللہ نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ جو تم عمل کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھنے والا تھا تبصرہ غزوہ احضاب کے حالات پر جاری ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس بستی کے لوگوں کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے غزوہ احضاب کے حالت میں مسلمان مدینہ کی بستی کے وہ جو چھوٹی سی ریاست کے اوپر کمبائنڈ الائیڈ فورسز احضاب کا حملہ ہوا اور اتنے بڑے لشکر بڑھ چڑھ کے آئے اور کیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد شامل حال ہوئی اور مسلمانوں کی اللہ نے حفاظت کی اس چھوٹی سی مدینہ کی بستی کی اس نعمت کا تذکرہ اور اس نعمت کو یاد رکھنے اور اللہ کا شکر کرنے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے سب سے پہلا اصول جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے اللہ مدد کرتا ہے اللہ حفاظت کرتا ہے تو ہر خال کے اندر اللہ کا شاکر بندہ بن کے رہنا اس نعمتیں دینے والے رب کا مطالبہ ہے اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کے ساری مدد تمہیں آئی کیوں تھی کب آئی تھی مدد حالات حاضرہ پر تبصرہ وہ لشکر ملے وے لشکر کہاں کہاں سے آئے تھے شمال کی طرف سے بنو نظیر اور بنو قین کا جنوب کی طرف سے مشرقین مکہ اور مشرق کی طرف سے غطفان اور اور مختلف مشرق قبیلے یہ بڑھ چکے آئے تھے نفری کتنی تھی تقریباً بارہ سے چوبیس ہزار کا لشکر جو ہے وہ امڑ کے مدینہ کی ریاست کی طرف آیا تھا اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی کل کل آبادی دس ہزار اور جنگ جو مسلمانوں کی آبادی تقریباً تین ہزار ایسے حالات میں اللہ فرمارے کہ وہ نعمت یاد کرو جب میں نے تم پر کی تھی جب لشکر تم پر حملہ آور ہوئے تھے تو میں نے تمہاری بچت کیسے کی تھی میں نے تمہاری لئے ہوایں بھیجی تھی اور کیا بھیجی تھی بلشکر بھیجے تھے جو تمہیں نظر نہیں آتے ہوایں کونسی تھی اکیس دن کے بعد محاصرہ اقتدام پر کیوں پہنچا تھا کیا ہوا تھا میں نے آپ کو اس دن بھی روداز سنائی کہ حضرت عزیفہ بن یمان جب پلٹے تھے تو ہونستے تو ان کے پہلے ہی ڈکمگ آئے ہوئے تھے قدم تو ان کے پہلے ہی لڑکھڑا آ رہے تھے وہ پہلے ہی پریشان تھے کہ اتنا لمبا محاصرہ پیچھے سے کمک نہیں آ رہی خوراک ختم ہو رہی ہے جانور مرتے جا رہے ہیں سردی کی شدت میں کھانا پینا سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے خردنی اشیاء ختم ہوتی جا رہی ہیں چلو یہاں سے بھاگ جائیں لیکن بھاگنے کے بھاگنے کا جو ارادہ کیا تھا اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے طوفانی ہوائیں آندھی والی ہوائیں آئیں تھی جس سے جس سے مشکین مکہ کے لشکر اکھڑ گئے تھے مشکین مکہ کے صرف لشکر نہیں ان کے قدم بھی اکھڑ گئے تھے ان کے قدم بھی اکھڑ گئے تھے ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے تھے جب ان کے ان کے خیمیں اکھڑ کر پورے میدانوں کے اندر پھیل گئے تھے ان کے جانور کھل کے بھاگ گئے تھے ان کے برتن ان کے کھانے ان کے خوراک کی چیزیں سب زمین کے اوپر دتر بتر ہو گئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اکیس دن کے محاصرے کے بات بغیر مسلمانوں کو کوئی نقصان کیے ہوئے اپنے دلوں کی جلن لے کر واپس پلٹ گئے تھے تو اللہ نے احسان یاد دلایا کہ میں نے تمہارے لئے ہوایں پھیجی تھی اور تمہارے لئے وہ لشکر فرشتوں کے لشکر پھیجے جنہوں نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا اور اللہ فرمانے کی سب کچھ میں نے کیا کیوں تھا وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللہ وہ جو تم عمل کر رہتے ہیں اللہ اس کو دیکھنے والا تھا اللہ اللہ مدد کب کرتا ہے اللہ بصیر ہے اللہ سمیح ہے اللہ خبیر ہے اللہ علیم ہے وہ سمیح وہ بصیر وہ علیم وہ خبیر رب جب قوم کسی گروہ کسی فرد کے اندر کیا رویہ دیکھتا ہے کہ یہ فرد یہ گروہ یہ گھرانہ یہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہی ہے اللہ کے وعدوں پر توقل کر کے جم گئی ہے سبر سے تو پھر ان اللہم آس سعبرین اللہ اس سبر اس اطاعت اور اس توقل کا مشاہدہ کرنے والا رب پھر معاونت کے طور پر کبھی ہوائیں کبھی لشکر کبھی بادل کبھی توفان کبھی زمین کبھی بارش کے ذریعے سابروں کی معاونت فرماتا ہے اللہ کیا فرما رہے ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا جو تم عمل کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا اللہ سب دیکھ رہا تھا یہ مدد کیوں آئی تھی اللہ نے دیکھا تھا کہ کیسے لشکر کیسے مسلمانوں کے اس لشکر نے خندق کے کھودنے کا ارادہ کیا کیسے کیسے میند اور جد و جخت کے ساتھ ساڑھے تین میل بیس فٹ گہری خندق کھودی گئی اللہ نے دیکھا کہ خودالوں اور بیلچوں کی کمی کے باوجود کیسے 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 مٹی اور گارہ کھودا گیا اللہ نے دیکھا کہ برتنوں کی کمی کے باوجود کیسے دامنوں اور کڑتوں کے اندر بھر بھر کے گھارہ ڈھویا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سنے تھے وہ جملے سنے تھے صحابہ اکرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے اور وہ اشار اگر تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو مغازی کے اندر پڑھیں خوبصورت تاریخ میں وہ لکھے جاتے ہیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں صحابہ اکرام وہ زمین کھود رہے تھے گارہ ڈھو رہا تھا اور کیسے کیسے خوبصورت اشار ہیں جو انٹرچینج اور ایکسچینج ہو رہے تھے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھود رہے ہیں اور مٹی کھود رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کوئی بھلائی نہیں آخرت کی بھلائی کے علاوہ اللہ نے آخرت کی بھلائی عطا فرما دے صحابہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ سب اشار کی شکل میں ہو رہا ہے یہ اشار کی شکل میں ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آخرت کی بھلائی کی دعا مانگی دعا کی کہ الہین مہاجین اور انسار کو بخش دے تو پھر اس کے بعد یہ جو ہیں جواب دیتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی ہے جب تک زندگی ہے ہم ان کے لیے ان کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حقیقت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے آخرت کی بھلائی نے عطا فرما دے آپ مٹیڈ ہو رہے ہیں صحابہ اکرام مٹیڈ ہو رہے ہیں اور پھر کیا الفاظ ہیں اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہمیں ہدایت نہ ملتی ہم نماز نہ پڑتے ہم صدقہ نہ کرتے پھر دعائیں ہیں اللہ ہم پر سکینہ نازل فرما اللہ ہمارے قدم جمع دے کیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ان کو دے رہے ہیں وہ واپس میں اشار میں اس کو جواب دے رہے ہیں پھر اسی طرح صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ ہم جان کی حالت میں ہیں یہ ہم پر فتنے کا ارادہ کر کے آئے ہیں اگر وہ فتنہ کریں گے تو ہم بھی ان کا مقابلہ کریں گے اللہ ہمارے قدم جمع دے ایسے جیسے وہ جنگی ترانوں کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے ہیں استقامت کی حاجت روائی کر رہے ہیں ان کی بخشش کی دعائیں دے رہے ہیں وہ جہاد پر ثابت قدم رہنے کا اقرار کر رہے ہیں وائدے کر رہے ہیں قول و قرار ہو رہے ہیں حاجت روائیاں ہو رہی ہیں بخشش کی دعاؤں کی جو ہے وہ انٹرچینج جو ہے وہ موجود ہے کتا خوبصورت سا محول ہے بالکل ایسے جیسے جنگ کے موقع پر وہ قومی ترانے وغیرہ نہیں لگائے جاتے تو یہ عروی میشار جو ہے وہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرچینج پر مارے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا دیکھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم میں وہ پیٹ پر بندے ہوئے پتھر بھی تھے پھر اللہ کی مدد کیسے آئی تھی حضرت عابر بن عبداللہ کے اس توام میں برکت آئی ان خجوروں میں برکت آئی ان خدالوں اور ان بیلچوں کی قوتوں میں اللہ نے اضافہ کیا اللہ نے فتح اور نصد کی کامرامیوں اور کامرانیوں کی خوشکبریاں اس موقع کر بھی دی اور اس کے بعد کی بھی دی اللہ یہ صحیح کرتا ہے جب کوئی لشکر جب کوئی کرو اللہ کو مان کے اللہ کی مانتا ہے اللہ کے وعدوں پر توقل کرتا ہے اور پورے سبر سے جم جاتا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَسِیرَہَ کرنے والا رب پھر اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اس کی معاونت کرتا ہے جب وہ اوپر سے شمال سے نیچے سے جنوب سے چڑھ آئے تھے اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں تھیں قلیجے مو کو آگئے تھے قرآن کے الفاظ دیکھیں وَزَاغَتِ الْعَبْسَوَارِ اکھیں ٹیڑی ہو گئے تھے دیدے پھر گئے تھے دیدے گھوم گئے تھے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ حَنَاجِرَ کہتے ہیں ہنسلی کی ہڈی کو انتہائے حلکوم کر گردن کے بالکل اختتام پر یہ جو ہڈی جسے ہنسلی کی ہڈی کہتے ہیں قرآن کہہ رہے کہ تمہارے دل جو ہیں وہ تمہاری ہنسلی کی ہڈی کو آ رہے تھے یہ عربی کا محاورہ ہے اور اس کا نیم البدل اردو کا محاورہ ہم کیا کہتے ہیں قلیجہ مو کو آ رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی عربی کا محاورہ ان کے لئے یوز کریں کہ تمہارے دل ہنسلی کی ہڈی کو اور تمہارے خلق تک آ رہے تھے تمہارے مو کو قلیجے آ رہے تھے اور تم اللہ کے معاملے میں گمان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ نے جو وعدہ کیا وہ ہوگا بھی کہ نہیں اور اتنے بڑے آنے والے لشکر جو ہیں وہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے یہ رویہ کن کا تھا یہ رویہ منافقوں کا تھا یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا کونسا روک فی قلوبِہِ مَرُزُن کونسا مرز ہوتا ہے نفاق کا مر وہ صاف صاف کہہ رہے تھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں منافقین مدینہ ایک گروہ بن گیا تھا جب یہ لشکر کی خدائی کا مرخلہ اور یہ خبر آئی یہ خبر آئی کہ بارہ سے لے کے چوبیس ہزار تک کا ایک ملا ہوا مختلف گروہوں کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے لگائے تو مدینہ کے منافقوں کا جو گروہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں اور نکتچینیاں کرنے لگے تھے یہ کہنے لگے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کہا تھا کہ اس دینِ محمد کو تھام لوگے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تھام لوگے تو پھر کیا ہے عرب اور رجم تمہارے تابع ہو جائیں گے تو یہ کیسے تابع ہونے کی بات ہے یہ تو اتنوں بڑا لشکر آ رہا ہے یہ تو ہمیں ختم کر دیں گے ہمیں تو نیست و نابوت کر دیں گے تو گویا ان کے ان کے اندر عدم توقل کا طریقہ نظر آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ وعدے جو ہیں وہ فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمیں پتہ چلتے کہ یسرب بن آئل یسرب بن آئل اور اس کے ساتھ ستر منافقوں کا جو ٹولہ ہے وہ جمع ہوئے تھے اور انہوں نے اس قسم کی بات نے شروع کی جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یسرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے پلٹ چلو جب ان کا ایک فریق یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصہ طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں حالانکہ وہ خطرے میں تو نہیں تھے دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے یسرب والو بھاگ جاؤ منافقوں نے کہا تھا کہ یسرب والو تمہارے لیے اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع محل نہیں ہے یسرب مدینہ کا پرانا نام ہے مدینہ کا پرانا نام ہے اور منافقی نے یہ کہا تھا کہ اب تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے تمہارے گھر تمہارے بی بی بچے غیر محفوظ ہیں اصل میں یہ کیا معاملہ ہوا تھا اب یہ آگے جا کے بھی اس پر تذکرہ پھر آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کی مدد سے وہ خندق کھوڑ لی تو مدینہ کی ریاست آنے والے احضاب سے محفوظ تو ہو گئی لیکن یہود یہود بڑے کینہ پرور اور بہت زیادہ بغزرنات رکھنے والے اور بڑے فتنہ پرور کرو ہیں حیائی بن اختب جو بنو نظیر کا سردار تھا یہ سارے کا سارا جو غزوہ غزوہ احضاب کا مختلف لشکر جو جمع کیے تھے یہ بنیادی طور پر کس سے جمع کیے تھے یہ ساری کے ساری سرگرمی کس کی تھی آپ کو معلوم ہے کہ اگر تھوڑی سی تاریخ کے عراق کو آپ پیچھے لے کے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں حجرت کر کے تشریف لائے تھے تو یہاں پر یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے بنو قریضہ بنو نظیر اور بنو قینکا ان تینوں قبیلوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میساق مدینہ چارٹر آف مدینہ کا معاہدہ کیا تھا میساق مدینہ کے مختلف شرائط کے حوالے سے ایک شرط بہت سی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جب مدینہ پر کسی باہر کی قوم کا حملہ ہوگا تو یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے مدینہ کے یہودی مسلمانوں کے کسی دشمن کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ یہودیوں کو ان کے اپنے دین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہوگی ریلیجس ٹالرنس تھی یہ یہ بھی بتا دیا گیا اور وضع کر دیا گیا تھا کہ یہود کے فیصلے ان کے جتنے بھی فیصلے تھے وہ ان کی اپنی الہامی کتابوں ان کی خدود اور ان کے اللہ کے احکامات کے مطابق کیے جائیں گے مختلف شکریں تھی اس کی اب یہودیوں نے پہ در پہ ایک دوسرے کے بعد اس مساک مدینہ کے جو معاہدے تھے اس کی خلاف برزی کی غزوہ بدر کے بعد اس خلاف برزی کی ایک گناہ میں اور اس کی سزا کے طور پر بنو کینکا کو مدینہ سے نکالا گیا اس کے بعد بنو نظیر کو مدینہ سے نکالا گیا اور یہ نکلنے والے دونوں قبیلے مدینہ سے جب ان کو خروج کا معاملہ کیا گیا تو یہ خیبر کے علاقے میں آباد ہوئے بنو نظیر کے سردار خویئی بن اختب یہ جس کی بیٹی حضرت صفیہ بنت خویئی بن اختب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں آئیں اور حرم میں داخل ہوئیں اور امہات المومنین کی سخت میں شامل ہوئیں اس کے بعد یہ اپنی دشمنی سے باز آگیا عرب کے دستور کے مطابق اس یہودی سردار نے صرف یہود ہی کو نہیں اردگرد کے مشرقین کے قبیلوں کو بھی اور ادھر مشرقین مکہ کو بھی وزوہ خندق کے لیے احضاب کی تیاری اور احضاب کے لشکر کی تیاری کی طرف مائل کیا تھا اور وہ بھارت اب جب یہ لشکر آکے مدینہ کے ساتھ بیٹھے تو خندق اس پار تھی بنو نزیر کے یہود نے ایک اگلا فتنہ اس کا آغاز کیا خویی بن اختب نے اپنے لوگ بنو قریضہ کے سردار کے پاس پھیجے یہ وہ واحد یہودی قبیلہ ہے اب جو مدینہ میں آباد تھا اور یہ وہی یہودی قبیلہ ہے جو مدینہ کے جنوب کی جانب تھا اور جس کے بیچے بہت سے خجوروں کے باغ تھے اور گھنے باغوں کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا یہ خیال اور رائے تھی کہ جنوب کے ان گھنے باغوں اور جنوب مشرق میں بنو قریضہ کی بستی کی وجہ سے ہماری پشت اور ہماری ہماری جنوب کی سمجو ہے وہ محفوظ ہے یہود نے بنو قریضہ والوں کی طرف پیغام بھیجا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اشتیال دلایا پیغام کیا دیا گیا تھا کہ دیکھو ابن قریضہ کے یہودیوں تم دیکھو کہ تمہارے یہود بھائی بندیوں بھائی بندوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مدینہ والوں نے کیا کیا ان کو یکے بعد دیگرے دونوں قبیلوں کو مدینہ سے خروج میں مجبور کیا کیا ہے اور مدینہ کو ان سے خالی کرا دیا گیا اب ان قریب تمہارا یہی حال ہونا مقدر ہے ان کو وان کیا انہوں نے کہ دیکھو ہمارے دو قبیلوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا ہے نا اب تمہارا ان قریب یہ مقدر ہے کہ تمہیں بھی مدینہ سے نکال دیا جائے گا تو نکلنے سے پہلے پہلے تم ہمارا اور اپنا بدلہ مسلمانوں سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے میں ہماری مدد کرو تم جو مسلمانوں کے لشکر کے اور مدینہ کی پشت پر ہو تم ایسے کرو کہ ہم مسلمانوں پر ان کے آگے سے یعنی شمال سے حملہ کرتے ہیں اور تم مسلمانوں کے پشت یعنی ان کے جنوب سے ان پر حملہ کرو اور یوں ان کا ارادہ کیا تھا انہوں نے یہ سجیس کیا کہ جیسے مدینہ کے مسلمانوں کو ہم آپس میں دونوں یغود کے لشکروں اور احضاب کے لشکروں کے درمیان ہم سانڈوچ کر دیتے اور یوں تمہاری فتح اور ہماری فتح مشترک ہوگی بنوکر ایزہ کے بعد دل کو یہ بات بھاگ گئی اور انہوں نے مدینہ کی بستی جس کے اب سارے مرد تو مجاہد بن کے اس خندق کے پار حفاظت پر معمور تھے مدینہ کی بستی کے اندر تو صرف اب عورتیں بچے اور پوڑے تھے مدینہ کی بستی میں ان یہودیوں نے اپنی منفی سرگرمیوں کا آغاز کیا یہودیوں کی اس فتنے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے خود حدیث میں حدیث کے حفاظ کیا ہیں کسی شخص کے جھوٹا ہونے کیلئے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر کو آگے پہنچا دے اس پر اعتبار کر کے اس کو آگے پہنچا دے جب یہ خبر آپ تک پہنچی کہ یہود کے لوگ فتنے پر اترے ہیں تو آپ نے اس خبر کی تحقیق کی اس کی تصدیق کی اور تحقیق اور تصدیق کے لئے کچھ صحابہ اکرام کو بنو قریزہ والوں کی طرف بھیجا کہ مدینہ میں ان کی سرگرمیوں کا کی تحقیق کی جائے تحقیق کرنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ خبر سچی ہے اور بنو قریزہ کا یہودی حقیقتاً مدینہ کی بستی میں ہجان انگیز صفاہیں بھی پھیلا رہے ہیں اور عورتوں اور بچوں کے اوپر حملہ آور ہو کر مسلمانوں اور مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی نیت بھی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظتی لاح عمل جو ہیں اختیار کیے اور ایک قلعے کے اندر مدینہ کے بستی کے اندر جتنی عورتیں اور بچے تھے ان کو ایک قلعے کے اندر حفاظت کے ساتھ محصور کر دیا اور اسی کا تذکرہ یہاں پر منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور منافقین نے ایک دوسرے کو بھی کہا کہ اے مسلمانوں اے مجاہدوں تم جو یہ خندق کھودنے اور خندق کی حفاظت کرنے کے لئے یہاں پر مامور کر دیئے گئے وہ تمہارے لئے اب اس کی بجائے اپنے گھروں کی حفاظت زیادہ ضروری ہے پیچھے دیکھو وہ یہودی جو ہے وہ تمہارے گھروں کو غیر محفوظ کیے ہیں اور یہودیوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے تمہارے گھر تمہارے بیوی بچوں کی عزتیں اور جانیں اب خطرے میں ہیں منافقین نے مسلمانوں کو بھی یہ کہا اور مجاہدوں کے دل میں بھی یہ پٹی پڑھائی کہ اب اس خندق کی حفاظت اور اسلامی سرحت کی حفاظت کی بجائے تمہارے لئے اپنی اپنے گھروں کی حفاظت اپنے بیوی بچوں کی زندگی اور جان مال آبرو کی حفاظت اب زیادہ اول فریضہ ہے تو کوئی اے یسرب والو اب یہاں نہ رہو اب اپنے گھروں میں پلٹ جاؤ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عذر اور ہیلے بہانے بھی دیئے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں ہمارے بیوی بچے غیر محفوظ ہیں حالانکہ اللہ نے فرما دیا ان کے بیوی بچے اب غیر محفوظ نہیں تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے حکمران کی طرح ایک اچھے سپاہ سالار کی طرح صرف اسلامی سرحد کی حفاظت نہیں اسلامی معاشر اور اسلامی قوم کے بچوں بڑوں عورتوں کی عزتوں اور جانوں کی حفاظت کا پیش غیمہ پہلے سے کر لیا اچھے حکمران ایسے ہی کرتے یہ جامعیت ہے حکومت کی تو انہوں نے یہ جھوٹا بہانہ جھوٹا عذر تراشا کہ ہمیں تو واپس اب اس لیے جانے دیں کہ ہمارے بیوی بچے اور ہمارے گھر محفوظ ہیں حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے بیوی بچے اور ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کے لیے تداروں کے طریقے اختیار کر رکھے تھے یہ وہی حفاظت کا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو اس قلعے میں محفوظ کر دیا تھا اور یہ وہ قلعے ہی کا واقعہ ہے خاتون اسلام کی بہادری اور جرت کی داستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی دوداد یہ وہی پھپی ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی اپنے آپ کو کی آگ سے بچانے کا بندوبست کر لو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ تمہیں جہنم کی آگ سے متنبہ کر سکتا یہ وہ تقویہ یہ وہ فکر آخرت تھی جو بھتیجہ نے جب پھپی کے دل میں ڈالی تھی تو دل بتلا تھا بہمانے بتلے تھے ایمان ملا تھا چھرت میں لی تھی اور جس کے دل میں ایمان اور فکر آخرت پیمانہ بن جائے تو پھر اس کو اس کو خوف اور ڈر دنیا کا نہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور پیشی کا ہو جاتا ہے حضرت صفیہ بھی اس اس پورے کے پورے قلعے میں انوڑتوں اور بچوں کے ساتھ ہیں اور قلعے کے محافظ حضرت ثابت بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شائر شائر رسول حضرت ثابت بن قیس رسول اللہ تعالی ان کو چوکیدار یا محافظ بنا دیا گیا تھا قلعے کا حضرت صفیہ رسول اللہ تعالی انہا نے دیکھا کہ ایک یہودی قلعے کی دیوار پر منڈلا رہا ہے اور قلعے کے اندر کے حالات یعنی عورتوں اور بچوں کے حالات کا جائزہ لے کر شاید کوئی حملہ ہاور ہونے کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس یہودی کے گندے ارادے بھانپ لیے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا نے حضرت قیس بن ثابت کو درخواست کی اور ان کو مشورہ دیا کہ یہ جو یہودی اتنے گندے ارادے سے مسلمانوں کے اس قلعے کی فصیل کے اوپر منڈلا رہا ہے اس کو سر اڑا دو اور اس کو حالات کر دو حضرت صاحب قیس بن ثابت نے عذر کیا اور انہوں نے کہا کہ میرا دل بہت کمزور ہے میں بڑا نرم دل ہوں میں بڑا کمزور ہوں اور میں کسی کو تہے تیک کر کے کسی کی گردن نہیں اڑا سکتا میرے سے یہ کام نہیں ہوگا جب مردوں نے حفاظت کے کام کا انکار کر دیا اور جب ایک مرد نے اس حفاظت کے کام کا انکار کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہادر پوپی نے پھر اس کا ذمہ خود اٹھایا تھا انہوں نے خود اپنی تلوار سے خود اپنی تلوار کے وار سے اس یہ خودی کو قتل کیا تھا اس کی لاش جب سخن کے اندر گرتی ہے قلعے کے تو پھر انہوں نے حضرت صفیہ نے حضرت صفیہ نے پھر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت قیس بن ثابت کو بلائیا اور ان سے اگلی بار دوبارہ درخواست کی کہ ایسے کرو کہ اب اس کا سر کاٹ کے اس کے جسم سے الگ کر کے اس دیوار کی فصیل اس قلعے کی فصیل سے پرے پھینک دو حضرت صفیہ بن قیس نے پھر معذرت کی اور وجہ بتائی کہ میرا دل بہت کمزور ہے اگر میرا دل اتنا مضبوط ہوتا اگر میں یہ کام کرنے کے قابل ہوتا تو آج میں مدینہ بیٹھا ہوتا میں ریاست کی حفاظت کے لیے وہاں پہ خندق کے معاملے میں نہ بیٹھا ہوتا کہ میرا دل اتنا کمزور ہے اس لیے تو میں جہاد پہ نہیں گیا بہرحال جب محافظ نے حفاظت کا انکار اپنا عذر پیش کیا تو پھر اس بہادور اس یہودی کے سر پر جس کو حلاق کیا گیا تھا اس کے سر پر پاؤں رکھا اس کا سر اس کے جسم سے اپنی تلوار سے کٹ کے لگ کیا اور اس کی کھوپڑی کو اس کے لیے کی فصیل سے باہر پھینک دیا یہ کھوپڑی کا کھوپڑی کا اس دیوار سے پرے پھینک کے جانا تھا کہ وہ سارے یہودی وہ سارے یہودی جو بری نیت سے حملہ آور ہونے کی نیت سے اس فصیل کے گرد منڈلا رہے تھے ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے ایک روب آیا ان کو لگا کہ پتہ نہیں اندر کتنا بڑا لشکر ہے پتہ نہیں مسلمانوں کا اندر کتنا بڑا لشکر ہے اور کتنے مرد مخافظ نگران موجود ہیں تو گویا جن گندے ارادوں اور عارضوں کے ساتھ وہ اس کے لیے پر حملہ آور ہونے کی نیت سے اس کے گرد منڈلا رہے تھے ایک جرت والی خاتون جب اٹھی تھی تو اس جرت والی خاتون نے ساری عورتوں اور بچوں اور بڑوں کی عزت کی حفاظت ان کی جان مال عزت کی حفاظت کا معاملہ اختیار کیا اللہ ہمیں ایمان اطاف فرما اللہ ہمیں جرتیں اطاف فرما اللہ ایمان کی قوت اور حرارت سے اللہ ہمیں بہادر ندر کر دے اور اللہ سبحانہ تعالی اللہ اس قوت ایمان کے ساتھ آج ہمیں اسلامی ریاست میں عورتوں بچوں بڑوں کی عزتوں مال جان آمرو کی حفاظت کے طریقے اپنانے والی جرت والی مسلمان خواتین کی سف میں شامل فرما بہرحال یہ معاملہ ہوا گھر تو محفوظ تھے لیکن یہ جھوٹے بہانے منافقین تراشتے بھی رہے اور مسلمانوں کو بھی یہ جھوٹے بہانے دکھا کر ان کو فرار کا راستہ ان کی طرف آسان کرتے رہے اللہ نے تفسرہ فرمایا کہ وہ جھوٹا بہانہ کر رہے تھے حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے پھر اللہ نے ان منافقین پر اگلا تفسرہ فرمایا کہ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھسائے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی نا تو اس میں جا پڑتے اور مشکلی سے انہیں شریک فتنہ انہیں میں کوئی تام ملک ہوا ہوتا اس دور کے مدینہ کے منافقین ہی نہیں ہر دور کے منافقین کا رویہ بتایا جا رہے کہ یہاں پا تو انہیں اسلامی سرحد کی حفاظت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی معاونت کو کہا جا رہے تھے ان کو اپنے گھروں کی حفاظت کی فکر آ رہی ہے ان کو میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنے کی کے لیے یہ بہانے تراشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ اگر دشمن آتے مسلمانوں کے دشمن آتے اسلام دشمن نناصر آ کے ان کو جنگ کی طرف کہتے ان کو اپنی معاونت کی طرف بلاتے تو یہ فوراں فتنے میں کود جاتے اور فوراں غیر مسلم نناصر اور اسلام دشمن نناصر کے ساتھ معاونت کرنے لگتے کہ کیسا رویہ ہے قرآن نے کہا تعابن والل بر تو اللہ تبصرہ فرمارے ان منافقین کا طریقہ کیا ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی اور گناہ کے کاموں میں منافقین مشکین اور اللہ کے دلین کے دشمنوں کی معاونت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت سے ہاتھ اٹھا کے جھوٹے بہانوں سے فرار کرتے ہیں ان لوگوں نے اسے پہلے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے کیاوے عہد کی باسپورس تو ہونی ہی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کن سے ان منافقین سے جو جھوٹے بہانے تراشتے ہیں جو جہاد سے کنی کتراتے ہیں ان سے کہو کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہاری لئے کوئی نفع بخص نہیں ہوگا اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہوں اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پاسکتے قدیعلم اللہ یقیناً اللہ جانتا ہے کن کو المعویقین عین وعوقوف بے فیض کرنا لوگوں سے بھلائی کو روکنا بے فیض کرنا فیض فائدے افادیت خیر کو لوگوں تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالنا روڑے اٹکا دینا خیر کے کاموں میں اللہ فرماتا ہے یہ جو مسلمانوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کے سارے معاملات میں جو روڑے اٹکانے والے ہیں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں میں ان کو جانتا ہوں روڑے اٹکانے والوں کا ایک طریقہ کیا ہے وہ اپنی مسلمان بھائی بندوں کو یہ منافق کیا کہتے ہیں حلومہ حلومہ ایک دعوتی طریقہ ہے ایک دعوتی لفظ ہے پکار ہے جیسے تعالو تم آؤ پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں حلومہ دعوتی لفظ ہے پکارا جا رہا ہے بلائا جا رہا ہے کیسے بلائا جا رہا ہے خیر اور بھلائی کے کام کی اجتماعیت کو گھروں میں توڑنے یا اس کو منتشر کرنے کی دعوت دینا خیر اور بھلائی کے کام کیلئے اجتماعیت کو توڑنے اور منتشر کرنے کیلئے لوگوں کو چھٹے گروہوں کی طرف دعوت دینا تمہاں او طرف ہمارے اور نہیں وہ آتے جنگ میں مگر تھوڑے تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے منافقین پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لشکر اور مدینہ کی سرخت کی حفاظت کے معاملات میں مدد کرنے میں بخیل ہیں دل کی تنگی کا شکار ہیں خطرے کا وقت آ جاتے ہیں تو ایسے دی دے پھر آ پھر آ کے تمہاری طرف دیکھتے ہیں کہ جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی مگر جب خطرہ گزر جاتے ہیں تو یہی لوگ فائدوں کے حریز پن کر کینچی کی طرح چلتے ہوئی زبانیں لے کر تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں یہ لوگ گھر کے زمان نہیں لائے اس لیے اللہ ان کے سارے عمل ضائع کر دیئے اور ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور ابھی گئے ہی نہیں اور اگر پھر وہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی جاتا ہے کہ اس سے موقع پاک اس موقع پر کہیں سہرہ میں بددوں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں تہم اگر یہ تمہارے درمیان لڑے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے منافقین مدینہ کا ایک اور تبصرہ کہ جب ہوا کیا تھا کہ جب وہ بھاگ بھی گہتے مشرقین مکہ اور باقی لشکر جو ہیں احضاب وہ اس آندھی کے بعد وہاں سے نکل گہتے چلے بھی گہتے تو اس کے بعد بھی ان بزدلوں اور ان ڈرپوکوں کا حال یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو کہتے رہتے کہ نہیں تمہارا خیال ہے کہ وہ گئے ہیں تمہارا خیال ہے وہ گئے ہیں وہ بھی کہیں یہ ہی ہوں گے وہ ذرا بھی پلٹ کے گئے ہیں بھی تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جائیں گے تم پر حملہ کرنے کے لیے بزدلی دیکھیں کم ہنسلہ دیکھیں اور ڈرپوک ہونے کا طریقہ دیکھیں اور ویسے بھی یہ کہ اللہ کا روب نہیں ہے دنیا کا روب ہے نا بہمانے دیکھیں نا اور پھر ان کا حال یہ بتایا جا رہے گی اس طرح تو یہ مدینہ میں پکڑے گئے ہیں اب آگے سے اگر کہیں ان کو کسی وقت پتا چلا نا کہ مدینہ کے اوپر حملہ عبر ہونے والا ہے کوئی گروہ تو یہ کیا کریں گے یہ مدینہ کو چھوڑ کے نکل جائیں گے یہ مدینہ کو چھوڑ کے نکل جائیں گے جا کے بدوں میں اور مدینہ کے مضافات میں جو کوئی گاؤں والے لوگ ہیں جو دہاتی لوگ ہیں مدینہ کے مضافات میں جو دوری بستی ہیں یہ جا کے وہاں عباد ہو جائیں گے اپنی جان کو اپنی مال کو بچانے کے لیے دنیا کے حریص اپنی مدینہ جیسی محبوب بستی کو چھوڑ کر مدینہ کے مضافات کے بدوں اور گاؤں میں جا کے عباد ہو جائیں گے اور وہاں جا کے مدینہ والوں کے حالات پوچھتے رہیں گے مدینہ والوں پر سنا ہے حملہ ہوا ہے کیا حال ہے ان کا بچ گئے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک ظاہری سی کیفیت سے مدینہ والوں کے ساتھ اپنا معاملہ بھی شو کرتے رہیں گے اور خود اپنے دنیا بھی معاملات بچا کر نکل جائیں گے آج بالکل اس سے ملتا جلتا معاملہ کیا ہماری پاکستان کی ریاست میں لوگوں کا نظر نہیں آتا یہ منافق آنا چہرہ یہاں بھی نظر آتا ہے آج بالکل کیفیت ویسی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج آج اسلامی ریاست پاکستان کی چھوٹی سی اسلامی ریاست ہے اور ہر طرف سے حملہ کہیں انڈیا کے بورڈرز پر سے حملہ کہیں افغانی بورڈر کہیں کوئی حملہ کہیں کہیں سانکشنز لگنے کا کہیں نیٹو کی پروبلمز کہیں کمبائنڈ ڈائلائیڈ فورسز ہر طرف سے آج آج ہمارے کھاتے پیتے طبقے کا رویہ یا بالکل اسے ملتا جلتا نظر آتا ہے آج پاکستان غیر محفوظ بھی ہے سرحدیں بھی غیر محفوظ ہیں ہمارے سکول کالج بھی غیر محفوظ ہیں کہیں بم دھماکی ہیں کہیں ایکسپلوشنز ہیں معیشت کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے نہ یہاں پہ بجلی ملتی ہے نہ یہاں پہ گیس ملتا ہے نہ یہاں پہ پانی ہے ہر قسم انڈسٹری یہاں نہیں پھلتی پھولتی بزنس یہاں نہیں بڑھتے آج اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے وہ کھاتا پیتا طبقہ جس نے یہاں پہ کمایا جس نے یہاں پہ تجوریاں بھریں جس نے یہاں پہ علم کے خزانے حاصل کیے جس نے یہاں پہ ڈاکٹریوں کی ڈگریوں حاصل کی آج اس ملک کو خیر آباد کہہ کے اس ملک کو چھوڑ کر کینیڈا کی کینیڈا کی سٹیزن شپ اور آسٹریلیا کی سٹیزن شپ اور امریکہ کے گرین کارڈز میں حریص نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا اور پھر کینیڈا کی امیگریشن آسٹریلین امیگریشن لے کے وہاں جا کے پاکستان کا کیا حال ہے ہم بھیج رہے ہیں ڈونیشن پاکستان کو یہ پاکستان سے محبت کا کیا طریقہ ہے یہ منافق آنا طریقہ آج ہمارے بھی کھاتے پی دیکھ طبقے کے اندر نظر آتا ہے اپنے بچوں کی مستقبلوں کو محفوظ کر کے وہ مٹی وہ سرزمین جس سے سب کچھ لیا جس مٹی نے سب کچھ دیا جس مٹی سے جس مٹی کو اسلام سے اسلام کا قلعہ بنانے کا مطالبہ کرنا ضروری ہے اس اسلام کے قلعہ بنانے کی بجائے اس ملک کو خیرہ بات کہہ کے اپنا مال اپنی دولت اپنا بزنس اپنی انڈسٹریز کو محفوظ کر کے یہاں کے خزانے خلقے اپنی فورن تجوریاں بھرنا یہ وہ نفاق ہے جو آج ہمارے ہاں ایک کھاتے پی دے طبقے کے اندر کنیڈین امیگریشنز اور آسٹریلین امیگریشنز کی شکل میں نظر آتا ہے اللہ ہمیں آج نفاق کی کیفیتوں کو پہچاننے کی توفیق اطاف فرمائیں اچھا ان رکوعات کے اندر منافقوں کی صفات دیکھ لیجی منافقوں کی سب سے پہلی صفت کیا ہے ایمان کی کمزوری ایمان کی کمزوری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر ایمان کامل نہیں ہوتا ڈاما ڈول تزبزب کنفیوز شک توقل کی کمی کیا کہتے تھے کہتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وعدے کی ہیں وہ بغیر بغیر فریب کے کچھ نہیں یہ سب سب شو کر رہے ہیں ایمان کی کمی شک تردد تزبزب ڈاما ڈول شک پھر رویہ کیا نظر آ رہے ہیں جہاد سے فرار جہاد کرنے کی خواہش نہیں ہے جہاد سے فرار کی فکر زیادہ ہے جہاد میں جمنے ٹکنے کی کوشش کے بجائے جہاد سے نکلنے کے طریقے اختیار کرنے کی کوشش زیادہ ہے جھوٹے بہانے تراشنا جہاد سے فرار اسلامی سرخت کی حفاظت سے فرار کے لئے جھوٹے بہانے تراشنا ویسے بھی منافقوں کی صفت کیا ہے سب سے پہلی صفتی یہ تھی منافق جھوٹ بولتا ہے منافقوں کی ایک اور صفت پتا چل رہی ہے تعابنو علی الاسم والدوان ظلم زیادتی گناہ کے کاموں میں مدد کرتے ہیں بر اور تقوی میں تعابن نہیں کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام اسلام پسند اناصر کی مدد کی بجائے اسلام مخالف اناصر کی مدد کرتے ہیں اسلام دشمن اناصر کی پکار پر لبائک کہتے ہیں یہ سب منافقین کی روئیے اللہ سے اہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں جان کی محبت جان کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے بزدل ہوتے ہیں ڈرپوک ہوتے ہیں جرت اور بہادری کا شدید وقدان ہے کمی ہے موت کے ڈر سے میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا ان کا طریقہ ہے یہ کونسا گناہ ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا موبقات ساتھ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے نیکی کے کاموں میں رکابٹیں ڈالتے ہیں روڑے اٹھکاتے ہیں معبقین خود بھی برائی کرتے ہیں لوگوں کو بھی برائی کی طرف قول و فیل سے روکتے ہیں دین کے کاموں میں دین کی حفاظت دین کی سر بلندی آلہِ قلمة اللہ نفاظِ اسلام حفاظتِ اسلام کے سارے کاموں کی معابنت میں سخت دل تنگ ہے اشخطن علیکم سخت تنگ دلی ہے سخت تنگ نظری ہے سخت بخل ہے اسلام کی معابنت میں موت سامنے نظر آئے تو شدید خوف ہے موت سے شدید خوف ہے قراحت الموت ذرا سے خوف دور ہو جاتا ہے دنیا کے حریص ہیں دنیا پانے کے لئے بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں بڑے سبند راز ہیں دنیا پانے کے لئے گدے کو بھی باب بناتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لئے ہر پاپڑ بیلنے کو تیار ہیں انجام اللہ ان کے عمل زائع کر دیتا ہے ان کے عمل زائع کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے اسلامی ریاست کے ساتھ بھی پرخلوس نہیں نہ مخلص ہیں اپنوں کے ساتھ نہ اسلام کے ساتھ نہ دین کے ساتھ نہ ریاست کے ساتھ ان کے عمل ستخی ہے عملوں میں پیمانہ اور میار صرف اپنا مال اپنی جائدات اپنا عوضہ اپنا اختیار اپنا پیٹ اللہ آج نفاق کی حقیقت سمجھنے اس کا رنگ اگر اپنے اندر ہے تو استغفار کر کے اس کی اصلاح کرنے اور اپنے محول اور گرد و پیش میں نفاق اور منافقوں کو پہچان کر ان کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق معاملہ کرنے کی توفیق کتاب فرمائے دیکھو یہ جو منافق ہے نا یہ تو سب ایک تھالی کے چٹے پٹے ہیں ان کو چھوڑ دو معاشرے میں نفاق کے خاتمے کے لئے تمہارے لئے بہترین نمونہ کس کا ہے تمہارے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بہترین نمونہ ہے کس کے لئے ہر وہ شخص کے لئے جو اللہ اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے اور کسر سے اللہ کو یاد کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بہترین نمونہ ہے اللہ ہاتھی ہے اللہ نے اس دنیا کو اس کائنات کو با مقصد امتحانگاہ کے طور پر تیار کیا امتحانگاہ میں اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونِي امتحانگاہ میں اللہ نے انسان کو اپنی عبادت اپنی بندگی اپنی عطاعت کے پرکھنے کے لئے آباد کیا اور عبادت اور بندگی دکھانے کے لئے اللہ نے حَدَئِنَا هُن نَجَئِن دونوں رستے بھی دکھائے رائٹ رونگ حق باطل گناہ نیکی جائز نجائز حلال حرام جنت کا جہنم کا سارے رستے دکھا دیئے یہ رستے اللہ نے قرآن میں وضع کیے لیکن میرا رب بڑا رحیم ہے میرا رب رحمان ہے میرا رب حقیم ہے اس رحمان اس رحیم اس حقیم رب نے صرف یہ دونوں رستے قرآن ہی کے ذریعے نہیں دکھائے اس نے قرآن دیا قرآن کی احکامات دیئے کہا ان کو پکڑو خضو ما آتائین اکم بقووت واسکرو خضو ما آتائین اکم بقووت واسمعو یہ بھی کہا اس کو دیکھو اس کو پڑو اس کو سنو تمہیں جنت کا رستہ تمہیں جہنم کا رستہ صاف نظر آئے گا لیکن دیکھو اگر کبھی کچھ شبہ ہو جائے کچھ کنفیوزن ہو جائے کچھ سمجھ نہ آئے کچھ وضاحت چاہیے ہو تو پھر کیا کرنا اس قرآن کا عملی نمونہ موجود ہے اس قرآن کا ہیومن موڈل موجود ہے وہ ہیومن موڈل جس کی قسم اللہ نے کھا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شکی نہیں کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں یہ یہ قرآن کا ہیومن موڈل موجود ہے جس کے لئے وہ کہا کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن جس کے لئے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے ہیں پوچھنے پر حیرت سے فرماتی ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑا کیا تم نے قرآن نہیں پڑا کہا نا خلق و خلق قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو نمونہ قرآن ہیں تو میرے رب کا بڑا حسان ہے میرے رب کا سب سے بڑا کرم قرآن دیا اور قرآن دینے کے بعد قرآن کا ہیومن موڈل دے دیا اس کا عملی ہیومن موڈل دے دیا اگر اس قرآن کو سمجھنے پڑھنے سیکھنے کے بعد کچھ کنفیوشن ہو جائے کچھ ڈاؤٹ ہو جائے کچھ ڈبل مائنڈڈ ہو جائے تمہیں سمجھ نہ آئے تو یہ ہیومن موڈل دیکھ لینا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عسوة حسنت اور ان کے نمونے کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دے دیا اور پھر اس نمونے کی اطاعت کرنے والے اس نمونے کو فالو کرنے والے کو کیا کہہ دیا ان کا اتباہ کروگے ان کو کوپی کروگے تو کوپی کرنے والا ایک ایک عمل تمہارے لیے عبادت بن جائے گا تمہاری نیکی بن جائے گا تمہارے جنت کی حصول کا ذریعہ بن جائے گا اور پھر اعلان کر دیا قل انکنتم تحبون اللہ اے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والو کیا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرو انکنتم تحبون اللہ فتبعونی پھر کیا ہوگا یحببکم اللہ پھر وہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زَنُوبَكُمْ پھر وہ تمہارے کو ناپخش دے گا وہ تو ہے ہی غفور ہو رہی تو اللہ نے یہاں پہ فرما دیا کہ جو شخص آخرت کی امید رکھتا ہے اور جو آخرت پر ایمان لاتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لباس میں تمہارے قیام میں تمہارے سونے میں تمہارے جاگنے میں تمہاری نشست میں تمہارے برخواست میں تمہارے کاروبار میں تمہارے دھندے میں تمہارے گھر تمہارے باہر تمہاری ریاست تمہارا معاشرہ ہر سطح پر ہر جگہ پر ہر موقع پر ہر چیز میں لَقَدْ قَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَةٌ اللہ اس نمونے کو غزوہ خندق میں بھی دیکھیں بہترین نمونہ کس نے وضا کیا تھا سب سے زیادہ خدائی کس نے کی سب سے زیادہ چٹانے کس نے توڑی سب سے زیادہ بھوک کس نے کاٹی سب سے زیادہ نگرانی کس نے کی سب سے زیادہ تکلیف کس نے کاٹی یہ ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جو اس دور میں بھی لوگوں سے سب سے بڑھ کے کام کرتے نظر آتے ہیں اور میرے اور آپ کے لیے بھی بہترین نمونہ یہ تو منافقوں کا انداز اور اللہ نے فرمایا سچے مومنوں کا حال تو یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو وہ بکار اٹھے یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہم سے فاتح کیا تھا اور اس کے رسول کی بات تو بالکل سچی تھی اس وقت ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وے عہد کو سچ کر دکھایا ان میں سے کوئی تو اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے اللہ ہم ورزکنا شہادت انفیس بھی لگ اللہ ہمیں ایسی نظریں ماننے کی توفیق اتا فرما اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے جو اس نظر کی تکمیل کے منتظر ہیں اللہ شہادت کی موت شہادت کی موت کے متمنیوں کو اللہ شہادت کی موت اتا فرمانا اللہ ہم ورزکنا شہادت انفیس بھی لگ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وے عہد کو سچ کر دکھایا اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو اپنے وقت کے آنے کے منتظر ہیں سچ کنوں نے کر دکھایا تھا جو شام شہادت نوش کر گئے انہوں نے اللہ سے کیے وے عہد کو سچ کر دکھایا اللہ سے عہد بندہ کیا کرتا ہے بندہ اللہ سے کلمہ پڑھنے پہ عہد کرتا ہے لا الہ اللہ اللہ تیرے علاوہ اب کسی کی بندگی نہیں کرو اللہ سے عہد یہ تو کلمہ کیا ہے کلمہ حق اور کلمہ طیبہ کی حقیقت کیا ہے یہ کچھ حروف پر مشتمل کلمہ یہ اللہ اور اللہ کے بندے کا عہد ہی تو ہے کہ اللہ لاکی تلوار چلا دوں گا سب اطاعتوں کو لاکی تلوار سے توڑ دوں گا اطاعت کروں گا تو تیری عبادت کروں گا تو تیری مانوں گا تو تیری جھکوں گا تو تیرے آگے رازی کرنے کی فکر کروں گا تجھے نراز کی سے بچنے کا شوق ہوگا تو تیرے یہ ہے لا الہ اللہ یہ ہے وعدہ بندہ جب لا الہ اللہ کا وعدہ کر لیتا ہے تو یہ معاہدہ ہے اللہ نہ گھرانے کی نہ برادری کی نہ ماشے کی نہ رسومات کی نہ مشرقین کی نہ یہود کی نہ نصارہ کی نہ خنود کی کی اطاعت نہیں کروں گا اور یہ یہ وعدہ کچھ نے سچ کر دکھایا صحابہ اکرام نے یہ وعدہ سچ کر دکھایا اس وعدہ مومن اللہ سے کرتا ہے اشہد اللہ الہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ وعدہ ہے اللہ میرے قول میرے قرار میرے دن میرے رات میرا کھانا میرا پین میرا سونا میرا جانگ میرا کاروبار میری خوشی میری غمی سب تیرے دین کی گواہی دیں گے تیرے دین کی گواہی دیں گے تیرے دین کا تعارف کریں گے اور جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تیرے دین کی سربلندی تیرے دین کی گواہی دیتے وے تیرے دین کی شہادت دیتے وے اگر جان بھی دینی پڑی تو وہ دیں گے یہ ہے یہ ہے اللہ سے وعدہ وعدہ پورا کیا جو شہید ہو چکے اور پھر کچھ من قضا نحبہ ومن ہم یون تظر ان میں سے کچھ منتصر تھے جام شہادت کے منتصر تھے آیات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات شان نزول بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے نازل ہوئی تھی انہوں نے غزوہ احد میں غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا تھا یہ غزوہ بدر میں جانے سے محروم رہے تھے حضرت معاذ بن جبل یہ غزوہ بدر میں نہیں گئے تھے اور انہوں نے اللہ سے احد کیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی شہادت کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اسی کی تعریف کی کہ کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے اللہ سے سچ کر دکھائیں حضرت معاذ بن جبل غزوہ احد میں میں پتا چلتا ہے کہ صحابہ اگرام میں سے کچھ ساتھیوں نے کہا معاذ ایک طرف چلتے جا رہے تھے تو ہم نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے خود کے پہاڑ کے پاس جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے خود کے پہاڑ کے پاس جنت کی خوشبو آ رہی اور بڑی بہادری سے اور بڑی جرت سے بڑی شجاعت سے لڑے اور پھر شہید بھی ہوئے اور جسم کا کوئی ایک ٹکڑا ایسا نہیں تھا جس پر اتنے گہرے زقم کے نشان تھے کہ جسم پہچانا نہیں جاتا تھا ان کی بہن کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی شناخت ان کی انگلی کے پوروں دیکھ کر کی انگلی کی یہ پور بہنے تو ایسی ہوتی کہ باقی وہ بھائیوں کی انگلیوں کو بھی پہچانتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی جسم کی شناخت اس کی میت کی شناکت اپنے بھائی کی انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کر اپنی شناکت دی تو ان کے حق میں اللہ نے فرمایا رجال ان صدقو ما احد اللہ کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کو پورا کر دیا فَمِنْهُمْ مَنْقَزَانَحْبَهُ لیکن ان میں سے کچھ ہیں جو ابھی اپنی نظر کو پورا کرنے کے منتظر ہیں اللہ ہمیں ان منتظرین میں سے بناتے اور اللہ ہماری شہادت کی دعا جو طلب اور تڑپ سے اخلاص سے ہمارے دلوں سے نکلتے اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول فرما لے اللہ موت دینا تو ایسے وقت میں جب قرآن ہاتھ میں ہو ذکر زبان پر ہو دل میں ایمان ہو زبان پر تیرا نام اور تیرا قلام ہو اللہ موت دینا تو ایسے وقت میں دینا کہ اس قرآن کو تھامے ہوئے ہو اس قرآن کو کھولے ہوئے ہو اس قرآن کی تعلیم اس کی اشعات کے ساتھ جڑے ہو اللہ کے بندوں کو تیرا قلام پہچانے میں عامل ہو اور اللہ زبانہ تعالی تیرے پاس آئے اور تو پوچھے کہ تو کیا کر رہا تھا تو کیا کر رہی تھی تو کہیں اللہ تیرا قلام لوگوں کو سنا رہی تھی اور تو کہیں صدق تھی کہ تو نے سچ کہا اللہ اپنے سے راضی ہونے کی طریقے سکھا دے اور اللہ راضی کرنے کی فکر کو تمام فکروں پر غالب کر دے انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے ان کی توبہ قبول کر لے پیشک اللہ حفور الرحیم ہے اللہ نے کفار کا مو پھیر دیا وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن یہ ہوئی لئے پلٹ گئے اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لئے کافی ہو گیا اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے ہاں جی کیا ہوا تھا اللہ فرما رہے ہیں تفسرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قفار کا مو پھیر دیا کوئی بھی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دلوں کی جلن لئے واپس پلٹ گیا کیا خیال ہے ایسے نہیں ہوتا ہے اکیس دن کا محاصرہ اکیس دن وہ مشکین مکہ اور وہ یہ خود جو اتنے بڑے بڑے عظم اور ارادے کر کے لائے تھے کہ ہم سارے مل کے جائیں گے اور اقبالی حملہ کر کے مدینہ کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے انہیں اس تو نابوت کر دیں گے مدینہ کی اس ریاست کو اور گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے مسلمانوں کو وہ خندق سے اس پار اپنا غضب اپنا غصہ اپنی جلن لے کے واپس چلے گئے اللہ آج بھی دشمن موجود ہماری ریاست کے گرد گندے ارادوں سے منڈلا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی تو ان کا مو آج بھی پھیر دیں اللہ آج ہمارا محافظ بن جا اللہ آج ہمارا نگران بن جا اللہ ان کی چالوں کو انہی پر پلٹ دیں اللہ ان کو اپنے دل کے غصے جلن کینے قدورتیں لے کر پلٹنے والا ناکام اور نامراد بنا دیں اللہ ہماری طرف سے لڑنے کے لیے بس تو ہی کافی ہو جا اللہ راضی کرنے کے طریقے بھی سکھا دیں اللہ تو قوت والا ہے تو زبردست ہے اپنی قوت والی زبردست چالوں کو آج میری اس چھوٹی سی ریاست کا معاون اور مددگار بنا دیں پھر اہلِ کتاب میں سے جن لوگوں نے حملہ عبروں کا ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لائیا اور ان کے دلوں میں ایسا روپ ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے کو تم قید کر رہے ہو اور اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث پہ بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جس نے تمہیں کبھی پامال جس کو تم نے کبھی پامال بھی نہیں کیا تھا اللہ اولا قل الشیئن قدیر اور اللہ اوپر ہر چیز پر قادر ہے قادر رب اب ایک اور چیز کا تذکرہ فرما رہا ہے جو غزوہ اخت کے بعد واقعہ رونما ہوا غزوہ بنو قریزہ کا یہ واقعہ کب اور کیسے ہوا ابھی میں نے اس کا تھوڑا سا آپ کو پیچھے پس منظر بتایا کہ غزوہ احضاب اور سارے کے سارے لشکروں کو جمع کس نے کیا تھا بنو نظیر کے یہودیوں نے بنو نظیر کے یہودیوں نے سارے مشرقین کو قفار مکہ کو سب کو آمادہ کر کے قائل کر کے مشتہل کر کے آمادہ کیا تھا کہ سارے کے سارے لشکر ایک ہی بار مدینہ کی ریاست پر حملہ کریں اب جب اس خندق کی بنیاد پر اور خندق کی وجہ سے وہ حملہ آور ہونے سے رک گئے اور ڈاٹ ڈال دیا مسلمانوں نے ان پر تو انہوں نے اپنی منفی سرگرمیوں کچھ خوڑا نہیں تھا انہوں نے ایک کچھ وفت کچھ افراد یہود بنو قریزہ کے یہود کے پاس بھیجے اور میں نے بھی آپ کو پہلے ہی کچھ دیر پہلے بتایا کہ انہوں نے بنو قریزہ کا یہود کو اس بات پر مائل اور قائل کیا کہ تم مدینہ کے اندر فساد کرو مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں پر حملے کرو اور مسلمانوں کو پشت پر حملہ تم کرو آگے سے حملہ ہم کرتے ہیں تاکہ مسلمان ہم دونوں کی باہمی ملت اور ہماری باہمی گٹ جوڑ سے اندرونی اور بیرونی آگے اور پیچھے اوپر اور نیچے شمال اور جنوب کی ملیوی کوششوں کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اس پر بنو قریزہ والوں نے بات بھی قبول کی ان کے دل کو لگی اور انہوں نے مدینہ کے اندر فتنہ فساد شروع کیا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی آپ نے تحقیق کی عورتوں اور بچوں کو آپ نے اس قلعے کے اندر محصور کیا ان کو محفوظ کیا اور یوں وہ ساری سرگرمیاں جو یہود کی چلنی تھی وہ بیکار اور بے سوت ہوتی نظر آئیں ان کو اتنی دیر میں پھر اللہ کی کرنی کیونکہ بچانا تو اللہ نے تھا اور دل کس کی دو انگلیوں کے درمیان ہے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان دل جب بدلے کس کا بدلے وہ کیسے مسلمانوں کا معاون ہو ایک شخص حضرت نعیم بن مسود انہوں نے اسلام قبول کیا یہ وہ تھے جو اہامی اور سپورٹرز تھے یہ خود کے لیکن حضرت نعیم بن مسود نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو اس کی خبر دی یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعقید کی کہ یہ خود تک نہ پہنچائے یعنی اپنے قبول اسلام اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داکھل ہونے کی خبر آپ نے تعقید فرمائی کہ یہ خود تک نہ پہنچے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی معاونت میں یہ خود کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد ڈالنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعقید کے مطابق نویم بن مسود بنوک قریضہ کے یہود کے سردار کے پاس پہ گیا اور ادھر بنو نظیر کے سردار یہودی سرداروں کے پاس پہ گیا بنوک قریضہ والوں کے پاس جب یہ آئے تو انہوں نے بڑی سمجھ کے ساتھ اور دانائی اور حکمت کے ساتھ ان کو ٹیکل کر کے کیا کہا جھوٹ نہیں بولا گیا تھا لیکن حکمت سمجھائی گئی تھی مسلمانوں کو محفوظ کرنے کے لئے بنوک قریضہ والوں کو کہا کہ دیکھو بنو نظیر اور بنو کین کا تو اپنی منفی سرگرمیوں کی وجہ سے مدینہ سے نکل چکے ہیں اب وہ دور علاقوں میں آباد ہیں اور وہاں پہ وہ محفوظ ہیں وہ باہر سے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں پر حملہ آبر ہیں لیکن تم ابھی مدینہ ہی میں آباد ہو تمہارا معاملہ تمہارا سابقہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ پیش آنے والا ہے یعنی وہ تو چلے گئے ہیں وہ تو آباد ہو گئے ہیں وہ تو باہر سے آ کر حملہ کر رہے ہیں لیکن تم تو بھی یہی پہ ہو تمہارے گھر بھی یہی ہیں تمہارے بچے بھی یہی ہیں تمہاری عورتیں بھی یہی ہیں تمہارے کاروبار بھی یہی ہیں تمہارے باغات بھی یہی ہیں تمہارا تو بھی یہی نہیں کے ساتھ معاملہ ہے وہ تو جا چکے ہیں دیکھو اگر انہوں نے تم سے ملنے کا اور مدد کا مطالبہ کیا ہے اور تم نے ان کی مدد کی اور ان کو شکست ہو گئی اور وہ پلٹ گئے تو وہ تو بھاگ جائیں گے تم اپنا معاملہ دیکھو تمہارا معاملہ کیا ہوگا یعنی وہ تو تم سے فادہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں تم ہماری کرو لیکن اگر ان کو فتح نہ ہوئی تو وہ تو بھاگ جائیں گے وہ تو جان بچا لیں گے تم یہی پہ رہ جاؤ گے پھر تمہارا کیا ہوگا یہ سارے بات سمجھانے کے بعد حضرت نویم بن مسعود نے ان کے سرداروں کو ایک اور نسخہ بھی سمجھایا کہ دیکھو بنو نظیر والوں کو اپنے وعدے پر پابند رکھنے کے لیے تمہیں ایک لائے عمل اختیار کرو کہ تم ان کے سرداروں کو یہ کہو کہ ہم تمہاری مدد تب کریں گے جب تم ہمیں اپنے کچھ لوگ یہاں پر اسے کہتے ہیں کہ گارنٹی کے طور پر ہمیں اپنے لوگ دے دو اپنے قبیلے کے کچھ لوگ گارنٹی کے لیے اپنی صداقت کی اور اپنے وعدے کو نبھانے کی سچائی کے ثبوت پر ہمیں اپنے کچھ آدمی دے دو مطلب ظاہر ہے ان کے لوگ تمہارے پاس ہوں گے نا پھر وہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے ان سے کہو کہ ہم وعدہ تم سے کرتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن تم اپنی گارنٹی کے طور پر ہمیں اپنے بندے دو تاکہ کل کو وہ بھاگ گئے تو تمہارا کیا بنے گا ان کو یہ بات پسند آئی ان کو یہ بات درست لگی کیونکہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اسلام قبول کر چکے اس کے بعد نویم بن مسعود ہوئی بن اختب اور ان دو قبیلوں کے سرداروں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ تم نے بنو نظیر والوں کو مدد کے لیے تو کہا ہے لیکن وہ ابھی وہ ابھی ثابت قدم نہیں ہے تمہاری مدد پر ان کو تم پر ابھی شک ہے ان کو بھی تم پر یقین نہیں ہے وہ تم سے تمہارے کچھ فرد مانگیں گے اور اگر وہ تم سے فرد مانگیں اور تم نے ان کو فرد دے دیئے تو یاد رکھنا ناکامی کی حالت میں تم اپنے ان ساتھیوں کا خون تمہارے سر پر ہوگا مطلب ادھر والوں کو کہہ دیا کہ ان کو بندے نہ دینا اور ان کو کہہ دیا کہ ان سے بندے مانگ لینا لہٰذا ان کے درمیان جو معاہدہ اور قول و قرار ہونے والا تھا اس کے درمیان درار ڈالی یہ شرعی طور پر جائز ہے شرعی طور پر جائز ہے یہ طریقہ کار دشمنوں کی صفوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے سچائی کے طریقے پر عامل رہ کے طریقے اختیار کرنا شرعی طور پر جائز ہے بہرحال ان دونوں کے درمیان یہودی قبیلوں کے درمیان جو گٹھ جوٹ جل رہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی اور یہ شخص جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوا تھا ان کو مسلمانوں کا معاہدہ بنا کے ان دونوں کے درمیان وہ معاملہ درار ڈال دی اور دونوں قبیلے گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ عمل نہ کر سکے وہ یہود کے قبیلے واپس پلٹ گئے اب بنو قریزہ کے لوگ مدینہ میں جو آباد ہیں انہوں نے مدینہ کا چارٹر میسا کے مدینہ کی خلاف ورزی کا طریقہ اختیار کر چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا عمل معاہدہ تھا میسا کے مدینہ میں یہ اس کی خلاف ورزی کر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر اور مجاہدین بنو غزوہ احضاب کے بعد جب تھکے ہارے بھوک تھکاوٹ نیند کی کمی سے نڈھال اپنے اپنے گھروں میں واپس تشریف لائے ہی تھے ہمیں واقعہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ابھی اپنے گھر میں تشریف لائے ہی تھے اپنے اپنے آلات جنگ ابھی اتارے بھی نہ تھے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نے اپنے آلات جنگ اتار دیئے حالانکہ اللہ کے حکم سے ہم تو اپنے آلات جنگ اٹھائے ہوئے ہیں کہ مطلب آپ کا خیال ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے وہ لشکر چلا گیا اور جنگ ختم ہو گئی ہے آپ اپنے آلات اتار رہے ہیں ہم تو بھی جنگ کی حالت میں ہم نے تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے نہیں اتارے اللہ نے یہ کہا نا کہ میں نے وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے لم ترہو ہا یہ وہی لشکر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریضہ کے محاصرے اور جنگ کا حکم دے دیا گیا اتی اللہ کا نمونہ دیکھئے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَدَةٌ کا نمونہ دیکھئے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بازوں نے سب سے زیادہ چٹانے توڑی تھی جنہوں نے اپنے دامن کے اندر گارہ مٹی ڈھویا تھا وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بھوک میں دو دو پتھر شکم مبارک سے باندھ رکھے تھے ان کو جب اللہ کا حکم آیا کہ نہیں ابھی گھر بیٹھنا اور جائے محاصرے کے لیے وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا یہ ہے اتات کا طریقہ اس قَالَ لَخُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ بغیر تردد بغیر شک بغیر ڈاماڈول بغیر کلفویشن یہ ہے نمونہ اور اس نمونے کو صحابہ اکرام نے کیسے فالو کیا اللہ جس نے فرما دیا کہ تمہارے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اتی اللہ کا یہ نمونہ صحابہ اکرام اپناتے ہیں اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا آپ نے فرمایا کہ جو شخص ابھی تک سما و اطاعت پر قائم ہے جو شخص ابھی تک سما و اطاعت میں قائم ہے وہ فوراں محاصرے کی اور روانگی کی کوچ کی تیاری کرے اثر کی نماز ہم بنو قریضہ کے محاصرے میں ادا کریں گے اعلان ہوا جو سما و اطاعت پر قائم ہے سارے کا سارا لشکر سارے کا سارا لشکر وہ بھوکے تھکاوٹ سے اداسی سے جدائی کے غم سے فراق کی گھڑیوں سے یہ واپس پلٹنے والے سب نے سمعنا و اطعانا اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست مظاہدہ زبردست مظاہرہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار بنو قریضہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں سب نے نماز جا کے اثر کی نماز وہاں جا کے اطاعت کی تھی چھوٹی بات نہیں ہے اکیس دن خندق کو کھدنے میں لگے تھے تین ہفتے اکیس دن کمس کا محاصرہ رہا تھا تین ہفتے چھے ہفتوں کے بعد چھے ہفتوں کے بعد یہ مجاہدین مدینہ گھر پلٹے ہیں مائیں بھی گھر میں انتظار کر رہی ہیں بہنیں بھی انتظار کر رہی ہیں بینیاں بھی نگاہیں پر شراخ کیے منتظر ہیں بچے بھی اداس ہوں گے یہ مجاہد دھروں میں پہنچ کے ابھی سستائے بھی نہیں تھے ابھی اپنے بستروں سے ان کی پیٹھیں لگی بھی نہیں تھیں ابھی تو گھر کی تازی روٹی کھائی بھی نہیں تھیں اسی وقت واپس پلٹ گئے اسی وقت جہاد کے لیے واپس پلٹ گئے یہ جانے والے تو پلٹ گئے ان کو کسی روکنے والی نے روکا بھی نہیں یاد رکھے گا جانے والے بھی جاتے تب ہی ہیں جب پیچھے روکنے والے روکے نہ یہ دین کے مددکار ازواج تھی اکل دھنگ رہ جاتی باپ چھے ہفتوں کے بعد جب واپس گھر آیا تھا اس باپ کی ٹانگ کے ساتھ اس کا کوئی بچہ لبٹ کے رویا بھی نہ کسی بچے نے اس باپ کو روکا بھی نہ کیوں نہیں روکا تھا ان بچوں نے یہ بچے پاؤں کی زنجیر کیوں نہیں بن گئے تھے ان مجاہدین مدینہ کے کیونکہ ان بچوں کی ماں نے نہیں روکا تھا ان بچوں کی ماں نے نہیں روکا تھا کتی ان کے مددکار ازواج تھی وہ ماں تھی جو دعائیں دیتی تھی مجاہدوں کو وہ بہنیں تھی جو صدائیں لگاتی تھی ان کی جورتوں کی اور وہ بیویاں تھی جو مددکار تھی گھر کے آنگن پھر مجاہدوں سے خالی ہو گئے کہنا آسان ہے اپنے آپ کو سیچویشن میں رکھ کے دیکھیں دو دن لگتار کلاس کے بعد آپ ٹیوزڈے وینس ٹی کی کلاس کے بعد آپ تھکے ہارے گھر پہنچیں گے پانچ بجے چار بجے کتنے بجے پہنچتے ہیں اثر کی نماز کے وقت اور جاتے سال آپ کے موبائل پر میسج آ جائے کہ ٹیوزڈے ایوننگ کو آج وینس ٹی کی کلاس ہے اور آج وینس ٹی کا سیشن ٹیوزڈے ایوننگ ہی کو ہوگا میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں گی اپنا محاصبہ کیجئے گا آپ ٹیوزڈے کو شام ساڑھے تین چار بجے یہاں سے صبح سے لے کے دوپہر کی کلاس کر کے تھکی ہاری گھر پہنچیں اثر کی نماز سے پہلے آپ کو میسج پہنچ جائے کہ اثر کی نماز واپس قرآن ہاؤس میں اٹینڈ کرنی ہے یہاں پہ ادا کرنی ہے کیونکہ وینس ٹی کا سیشن پری پون کر کے ٹیوزڈے ایوننگ کو کیا جارہا ہے ہم میں سے کتنے لوگ واپس پلٹیں گے ماشاءاللہ ہم میں سے کتنے لوگ واپس پلٹیں گے اور ہمیں رکنے کے لیے کتنے گھر والوں کے گھر والے بھی رکیں گے اللہ ہمیں اللہ ہمیں ان واقعات میں اپنا عمل واحدہ کرنے کی توفیق عطا برمائے اور اللہ یہ قصے ہمیں صرف جھومنے کے لیے اور لطف و سرور کے لیے نہیں اپنے عمل کی کمی کا احساس دلانے کے لیے سننے کی توفیق عطا برمائے اور اللہ اپنے عمل کی اپنے عمل کی ان کمیوں کتاہیوں کہ اللہ اصلاح کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دے یہ ایسا لشکہ جو ہے اسے لبائک اللہ ہمہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک کہتا و نکلاتا ایسے سر فروشوں کو اللہ کی مدد آنی تھی کہ نہیں آنی تھی یہ لشکر اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے بنو قریضہ کا محاصرہ ہوا بڑے بڑے ان کے ان کی گڑیاں تھی بڑے بڑے ان کے کلے تھے بڑے مضبوط کلے تھے بڑے قدم جمع رکھے تھے یہاں پر بڑا مال تھا بڑے ان کے پاس بڑے ان کے پاس جنگی ہتھیار اور علاتے ہمیں تاریخ بکاتی ہے مقاسی وزوات کی کتابیں پڑے پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس اتنے علاتے جنگ تھے ان کے پاس اتنے جنگ جو مرد تھے اور ان کے پاس اتنا کھانا اور اتنی خوراک تھی کہ اگر یہ اپنے کلوں کے اندر ڈیڑھ دو ماں بھی محصور رہتے تو ان کو ہتھیار پھینکنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان کے پاس سامان تھا ارے ان سے تو خدالیں بیلچے لے کے گئے تھے مسلمان اپنی خندق کھودنے کے لیے ان کے پاس اتنے علاتے جنگ تھے ان کے پاس اتنے جنگ جو میدان مرتے لڑنے والے اور اگر یہ نہ بھی لڑتے اور صرف اپنے کلوں کے اندر محصور رہتے تو یہ ڈیڑھ دو مہینہ ان کا خوراک اندر کے لیے کافی تھا جو مسلمان ہو ہی نہ پاتا لیکن کیا ہوا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان تھا اللہ نے ان یقود کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے انہوں نے اپنی شخصت مانی انہوں نے اپنے ہتھیار پھینکے اللہ نے ان کے دلوں میں اللہ یہی فرما رہا ہے اہل کتاب کے جن لوگوں نے حملہ عبروں کا ساتھ دیا تھا اللہ ان کے اپنی گڑیوں سے انہیں اتار لائیا ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اچھا ہتھیار پھینکنے کے بعد انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کہ ہمارے اب شخصت کے بعد ہمارے مردوں عورتوں بچوں بڑوں ہماری جو ساری جائے دار تھے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا مساکہ مدینہ میں تھا نا کہ ان کی کتاب کے حکمات کے مطابق ان کے فیصلے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ حضرت سعید بن معاذ کریں گے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حضرت سعید بن معاذ تھوڑی سی ہماری حمایت کریں گے ہماری ہماری تھوڑی سی ہماری طرف جھکاؤ اور میلان ہوگا اور ہمارے لئے نرمی کا فیصلہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھئے انصاف دیکھئے وعدہ نبھانے کا طریقہ دیکھئے مساکہ مدینہ کا یہ وعدہ جو ان وعدہ خلافے کرنے والے آپ نے ان کے مطالبے پر حضرت سعید بن معاذ کو بلوایا ان کا معاملہ کیا ہوا تھا آپ کو معلوم ہے کہ صرف دو لوگ زخمی ہوئے تھے نا ادھر سے مشرقین مکہ اور یہود کے جب تیر آئے تھے تو ایک تیر ہفتے اندام کی میں لگا تھا حضرت سعید بن معاذ کو اور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں واقعہ پڑھے تھے کہ کتنے شدید زخمی ہوئے تھے کتنوں خون بیٹا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیمہ ان کی عادت کیلئے اپنے خیمے کے پاس وضع کیا تھا تو اتنا خون بیٹا تھا کہ سعید کے خیمے والے حیران ہوتے تھے کیا چیز ہے جو خیمے سے بہکے بار نکل رہی ہے تو حضرت سعید بن معاذ شدید زخمی تھے شدید زخمی تھے اور وہ اتنا زیادہ خون ان دنوں میں بیٹ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے اور پھر یہ کہ بلکل قریب الملک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم جاتا ہے کہ سعید بن معاذ کو فیصلے کے لئے بھیجا جائے حضرت سعید بن معاذ کی اطاعت کا حال دیکھیں اس حالت میں اس زخمی حالت میں اس کمزور حالت میں اس زوف کی حالت میں جب اتنا خون بہ گیا تھا اور اتنا وہ گہرہ زخم تھا جس کے بعد کچھ دنوں کے بعد شہید بھی ہو گئے حضرت سعید بن معاذ نے بی بی لبائک کیا رسول اللہ کہا اور گھر والوں نے اس لبائک کہنے والے ساتھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدے پر ڈالا اور اس جگہ لے آئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کروانا تھا یہ خود کا یہ ہوتی ہے اطاعت کسی حالت میں زخمی ہوں دکھ میں ہوں غم میں ہوں پریشانی میں ہوں کمزوری میں ہوں خوف میں ہوں مات کے قریب ہوں اللہ ہمیں ایسی اطاعت کی توفیق اطاعت فرماتے اللہ یہ اطاعت کا طریقہ سکھا دے اور اللہ ایسے مددگار معابن گھر والے اطاعت فرماتے گھر والوں نے بھی حضرت سعید بن معاز کو گدے پر ڈالا اور خون بہتا چلا جا رہے ہیں حضرت سعید بن معاز کس جگہ پر لائے گئے حضرت سعید بن معاز نے فیصلہ کر دیا اور وہ یہ ہوت جو سمجھ رہے تھے کہ حضرت سعید بن معاز ہماری طرفداری کریں گے ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے ہمارے لئے کوئی شاید نرم فیصلہ کریں گے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت کرنا ہے یہ شاید نرم کریں گے حضرت سعید بن معاز نے ان کی کتاب کے مطابق وعدہ کر دیا کہ جب کوئی یہود جب کوئی یہود قوم اور قبیلہ بدہدی کرے گی تو بدہدی کرنے والے یہود قبیلے کے ساتھ تورات کی سزا کیا ہے کہ اس بدہدی کرنے والے قبیلے کے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا ان کے عورتوں اور بچوں کو لانڈی گلام بنا دیا جائے گا اور ان کی ساری جائدات اور ان کی ساری ملکیت پر قبضہ کر لیا جائے گا یہ فیصلہ کر دیا انہوں نے جن کی طرف سے وہ طرفداری کی امید رکھتے تھے عدل ہوا انصاف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فیصلے کے کو پورا کرنے کا حکم دیا چھ سو یہودی مرد قتل کیے گئے تھے کیونکہ ان کی اپنے اپنے طریقے کے مطابق تھا سکس ہنڈرڈ یہودیز انجیوز ور پوٹ ٹو سوڈ اور ان کی سارے بچے ساری عورتیں لانڈی غلام بنا لیا گئے تھے اور ان کے وہ باغ ان کی وہ گڑیاں ان کی وہ سارے گھر جو اللہ سمانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے کس کو قتل کیا تھا ان کے مردوں کو قتل کیا تھا دوسرے گروہ کو قید کر رہے تھے کس کو قتل قید کیا تھا ان کی عورتیں اور ان کے بچوں کو قید کر کے لانڈی غلام بنایا گیا اور اس زمین کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا جسے تم نے کبھی پامال نہیں کیا تھا مسلمان کبھی ان کے کھیتوں اور ان کے باغوں اور ان کے گھروں میں کبھی گئی نہیں تھے ان کا اتنا اتنا مضبوط ہول تھا اللہ نے ان کے باغوں ان کی گڑیوں عطاعت کرنے والوں توقل کرنے والوں اور صبر کا دامن تھامنے والوں کی اللہ مدد ایسے ہی کرتا ہے کبھی دل بدلتا ہے کبھی ہوایں چلاتا ہے کبھی طوفان لے آتا ہے کبھی بارش برسا دیتا ہے کبھی پہاڑ کے رات دیتا ہے اللہ اپنی مدد کے طریقے اور اصول سکھا دے اچھا جی اب پھر کیا ہوا اب اگلے رکوع کے حالات کو سمجھنے سے پہلے کیا ہوا کہ تھوڑا سا اسی سیچویشن کو دیکھ لیجئے کہ جب مسلمانوں کو ادھر مشکین مکہ ادھر یہود وہ اپنے لشکر چھوڑ کے بھاگیتے ہیں ان کے سامان ان کے بردن ان کا بہت سا کچھ ان کے خیمے وہیں کے وہیں نصب رہ گئے تھے اور وہ سب کے سب بھاگ گئے تھے احضاب کے بھاگنے کے بعد بھی مسلمانوں کو دھیر سا مالِ غنیمت مل گیا خندق کے پرے سے مسلمانوں کو بہت سا مالِ غنیمت ملا اور پھر یہ جو مالِ غنیمت بنو قریضہ کے بعد ملا یہ دعا نے میں اچھنے بلتا کتنا بھوک کتنا فقر و فاقہ نَنَا بُلُونَكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السْوَابِرِينَ یقین آیا کہ نہیں آیا خوش خبری ہے سبر کرنے والوں کے لئے وہ جو بھوک سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رہے تھے اللہ بھوکا مارا نہیں کرتا اللہ ختم نہیں کیا کرتا سبروں کو کچھ دیر کیلئے عزماتا ہے اور پھر سبروں کی مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مالی تنگی اور فقر و فاقہ کا توڑ اتنا مالِ غنیمت اتنا مال اتنی بستی اتنے سارے کے سارے جو یہ باغ ملے اتنا کچھ ملا اب اتنا زیادہ مالِ غنیمت آیا مال تو فتنا ہے مال تو ہزمائش ہے اِنَّمَا عَمْبَالُكُمْ وَاُولَادُكُمْ فِتْنَا یہ مال کیسا فتنا ہے یہ فتنا کہاں گھر کر گیا ہوا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینہ چاہتی ہو تو آو میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا ہے اچھا اب جب یہ مال آیا تو اس آیت کا پسمندر سمجھنے کے لیے ہوا کیا اتنا مال اور مالِ غنیمت آیا آپ کو بتا ہے کہ جب مالِ غنیمت آتا تھا تو پانچھوں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کر دیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں سے کیونکہ آپ تو ہما وقت دین کے کام میں لگے تھے آپ کے پاس تو اپنے فکرِ معاشر کا کوئی وقت ہوتی نہیں تھا اپنے گھر والوں کے خراجات کو پورا کرنے کے لیے کمانے کے لیے قصبِ خلال کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس لیے حکیم رب نے احکمات کیا دیئے تھے کہ جتنا مالِ غنیمت جتنا مالِ غنیمت غزوات میں سے آئے گا اس میں سے پانچھوں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دیا جائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوتا تھا وہ ازواجِ متحرات کو ازواجِ متحرات کو ان کے اگلے اگلے دور کے اخراجات کے لیے ناننفقے کے طور پر اسی میں سے حصہ دے دیا جاتا اور یہ قرآن کے حکمات کے مطابق سورہ انفال میں آن گیا تھا اب بہرحال جب اتنا زیادہ مالِ غنیمت آیا امہات المومنین کو ان کا دستور کے مطابق جو ان کا بیر میں نمم ناننفقہ تھا وہ دے دیا گیا لیکن اس کے ویانڈ مال بہت زیادہ تھا منافقین نے جہاں پیچھے بہت سے فتنے کیے تھے جنگ کے دوران ازواج احضاب کے بعد جب اتنا مالِ غنیمت مدینہ کی بستی میں پور ان کیا تو منافقین کی عورتیں کیونکہ یہ بات یاد رکھئے گا کہ مدینہ کی بستی میں سب رلے ملے تھے مکس تھا منافقین کوئی علیدہ چھانٹ کر الگ نہیں کیے گئے تھے ان کو ڈسٹنگوش کر کے بلکل پرے نہیں کیا گیا تھا یہ سب مکسٹ اپ تھا منافقوں کی عورتیں ان کا گھر امہات المومنین کے گھروں میں آنا جانا تھا اب جب امہات المومنین کو ان کا فجو پہلے لگا بندہ بیر میں نوہم سا نان نفکہ تھا وہ دے دیا گیا لیکن مدینہ میں اتنا مالِ غنیمت اتنا سپر فلویس مال منافقین کی عورتوں نے ایک فتنہ اور ایک وسوسہ ڈالا امہات المومنین کو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو اتنا مالِ غنیمت آیا ہے تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مالِ غنیمت کی کسرت کی وجہ سے اپنے نان نفکے میں اضافے کا مطالبہ کر لو کہ تم جو اتنی تنگ دل رہتی ہو اتنی تنگ حال رہتی ہو تنگ دست رہتی ہو تو تب تو مال نہیں تھا اب اتنا مال آیا ہے تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرو امہات المومنین آپ بھی اپنے نان نفکے کے خرچے کا اضافہ اور اس کا مطالبہ کر لیں منافقین اور نفاق یہ کیسا روک ہے اور یہ کیسا رنگ ہے میں نے آپ کو سورہ بکرہ میں ابتداہی میں بتایا تھا یہ دل کا مرض ہے لیکن یاد رکھئے صرف دل کا مرض نہیں یہ وبائی مرض بھی ہے چھوچات کا مرض ہے ایک سے دوسرے کو اڑ کے لگ جاتا ہے اسی تو قرآن میں اللہ بار بار نفاق کی علامتیں بتاتا ہے تاکہ ارد گرد محول میں منافقت کا رنگ نظر آ جائے نفاق کو پہچان لیں منافقین کو پہچان لیں کہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے کہیں ان کا رنگ اور ان کا روگ ہمارے اندر نہ آ جائے ارے دیکھیں کہاں کہاں روگ آ جاتا ہے یہ منافقین کی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے دلوں میں اندر یہ فتنہ ڈالے میں کچھ حد تک قدر کامیاب ہو گئی نفاق کو پہچاننا کتنا ضروری ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے اہل خانہ کو منافقین اور منافقانہ محول سے بچانا کتنا ضروری ہے کہاں کہاں رنگ کر جاتا ہے کہاں کہاں نفاق چڑھا جاتا ہے اپنا رنگ امہات المومنین ازواج متحرات کے دلوں تک میں انہوں نے فتنہ ڈال لیا تھا میرے اور آپ کی اور ہمارے گھر والوں کے ایمان کیا ہے اب پھر یہی ہوا جو یہاں پر تذکرہ آتا ہے کہ امہات المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے اور اپنے خراجات کا مطالبہ اضافقہ کیا حضرت عمر پھر اس کے آگے واقعہ سناتے ہیں اور یہ واقعہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امہات المومنین کے ساتھ ایلہ کا واقعہ ہے ایلہ کہتے ہیں اس حالت کو کہ جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ایلہ کی میاد سورہ بکرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ایلہ کی میاد چار مہینے ہیں مطالبے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات سے ایلہ کیا بالا خانے میں رہے اور پھر اس کے بعد جب اترے تو پھر آیات حق کے طلاق اختیار طلاق کے اختیار تفویز کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں یہ واقعہ بنیادی طور پر حضرت عمر بہت امدہ طریقے سے نریٹ فرماتے ہیں دو طریقوں سے حضرت عمر یہ واقعہ جو ہے وہ بتاتے ہیں اور یہ واقعہ کیسے ہے حضرت عمر فرماتے ہیں ایک تو واقعہ کچھ ایسے بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تک ہم لوگ مرد بڑے مضبوط آساب کے تھے اور بڑے اسے کہتے ہیں نا اگریسیف تھے حضرت عمر تو ویسے ہی آپ کو بتایا بہت اگریسیف مزاج کے تھے اور ہمارا اپنی بیویوں کے اوپر گریفت اور کنٹرول بڑا سخت تھا لیکن جب ہم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے آپ اگر مکہ اور مدینہ گئے ہوں گے تو آپ نے مکہ اور مدینہ کے محول میں بھی ایک فرق محسوس کی ہوگا مکہ کے لوگ ذرا سخت طبیعت ہیں ذرا کرخت مزاج کے ہیں ذرا ہارش ہیں اور ذرا ذرا اگریسیف ٹیمپرمنٹ کے ہیں اور مدینہ کے اندر مدینہ کی ہوا مدینہ کا محول اس کے اندر ایک نرمی ہے ایک ہلم ہے وہاں کے لوگوں کا مزاج ہی فرق ہے اور یہ آپ کو ابھی تک اس وقت تک وہ ڈیفرنس آف انوائیمنٹ نظر آتا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب ہم مکہ سے پھر مدینہ آئے تو محول کا رنگ کچھ ہمارے گھروں میں بھی آنے لگا مکہ میں تو ہمارا اپنی عورتوں کے اوپر گریفت بڑی مضبوط تھی ہمارا ان کے اوپر بہت روب تھا لیکن جب ہم مدینہ آئے تو ہماری عورتیں بھی مدینہ کی عورتوں میں رہنے اور گھلنے ملنے کی وجہ سے ان کے رنگ ڈھنگ سیکھنے لگیں اور رنگ ڈھنگ سیکھتے ہوئے کیا ہوا کہ ایک دن جب میں اپنے گھر واپس آیا تو میری بیوی نے مجھے میری بات کا جواب دیا اور مجھ سے روٹ گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ان کو جواب دے تو جواب دے کے جائیں گی کہاں بڑے سخت مزاج تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراں کہا تو مجھے جواب دیتی ہے تو مجھ سے روٹتی ہے تو اس پر کہتے ہیں کہ میری زوجہ نے مجھے کہا کہ آپ میری بات کرتے ہیں پہلے اپنی بیٹی کی خبر لیں حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ تب ان کی خبر لیں کہ وہ کیا کرتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں کیا حال جا رہا ہے کہتے ہیں کہ میں فوراں حفظہ کی طرف گیا اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا کہ حفظہ کیا ایسا باپ ہے نا اپنی بیٹی کی فکر ہے اور بیٹی کی ترویت کہ حفظہ کیا تمہارا ایسا حال ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روٹھی رہتی ہو تو حضرت حفظہ کہتی ہیں کہ ہاں ہم میں سے تو بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روٹھے بھی رہتے ہیں اور ہم بساوقات ان کو ان کی بات کا جواب بھی دیتے ہیں فوراں حضرت حفظہ نے کہا برباد ہو کہی حفظہ برباد ہو کہی حفظہ دیکھ تو اپنی پڑوسن یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یعنی ان کے پیچھے لگ کے تو کسی بدگمانی کا شکار نہ رہنا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج میں سے زیادہ محبوب ہیں یعنی ان کی بدگمانی میں آکے تو ایسے کام نہ کرنا شروع کر دینا یعنی تو آخرت خراب ہو جائے گی کچھ حوایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر پھر حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی گئے اور پھر ان کو بھی ان کو بھی یہ مشورہ دیا اور اس پہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر عجیب آدمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ذاتی ازواجی معاملات کے اندر بھی بات کرنے سے نہیں رکتے کچھ رشتے میں ان کی رشتے میں ان کا کچھ رشتہ بھی تھا حضرت عمی سلمہ کے ساتھ لہٰذا ان کو یہ مشورہ دینے کیلئے بہرحال ایک واقعہ یہ اور پھر دوسرا واقعہ یہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور حضرت عبو بکر صدیق میں اور حضرت عبو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے تشریف لے گئے آپ اپنے سہن میں تشریف فرماتے اور ازواج متحرات آپ کی گرد پیٹھی تھی ہمیں روایت میں بتا چلتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن نکاح میں چار عزواج متحرات حضرت زینب بنت جہرش کے ساتھ آپ کا نکاح اس کے بعد ہوا ابھی سورہ حضاب میں ہم پڑھیں گے چار عزواج متحرات حضرت سودہ حضرت عائشہ حضرت حفظہ اور حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی عزواج متحرات آپ کی گرد بیٹھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر چھکائے ہوئے تھے ہم دونوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے گرد بیٹھی ہیں اور یہ مجھ سے نان نف کے یعنی خرچے کے اضافے کا مطالبہ کر رہی ہے باپوں سے شکوا کیا حضرت عمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت حضرت حفظہ کو پہلے بھی ڈانٹ چکے ہیں پھر ڈانٹا ہے کہ دیکھ آئندہ اگر تجھے کسی چیز کی خواہش ہو تو تم مجھ سے مانگ لینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کرنا بہر کیف یہ دو واقعات رونما ہو چکے ہیں اور حضرت عمر بہرحال اب پریشان ہے کہ میری بیٹی کا ازواجی معاملہ اور گھر اور اب پھر وہ آگے اپنی رودان بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا اور میرے ہمسائے کا آپس میں دین قرآن حدیث سیکھنے میں آپس میں بہنی معاونت تھی اور یہ معاونت کا طریقہ حضرت عمر بتاتے ہیں کچھ ایسا تھا کہ ہم ہم دونوں میں سے ایک 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 دن اپنا دنیاوی کام دھندا کاروبار اپنے دنیاوی کام کرتا تھا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتا تھا ہمسائےوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ ایک دن میں اپنے دنیاوی کام کاج اپنے کاروبار اور اپنے دھندے سمیٹا تھا اور میرا ہمسائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتا تھا اور جب وہ وہاں سے پلٹا تھا اس دن کی ساری رداد اور سارا تعلیم اور وہ سب کچھ مجھے پہنچ جاتا تھا اگلے دن وہ اپنے کام کرتا تھا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتا تھا اور پھر میں شام کو آ کے اس کو سب کچھ بتاتا تھا یعنی ڈیوائیڈ کر لیا تھا عدل بھی ہے اعتدال بھی ہے میانہ روی بھی ہے اصحابِ صوفہ تو وہ تھے جنہوں نے سب کو چھوڑ کے اپنے آپ کو پورے کا پورا وقت جو ہے وہ انہوں نے دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا لیکن باقی صحابہ اکرام میں تابق تھا کہ میرے دروازے پر پوری طرح سے کسی نے پیٹا یعنی بہت زیادہ کسی نے شور سے میرا دروازہ جو ہے وہ کھٹ کھٹایا کہتے ہیں کہ مجھے ظاہر ہے اس وقت جو کہ ہمسائی پوری خبر سارے دن کی کاروائی کی لے کے آتا تھا تو مجھے یقین تھا کہ یہ وہی ہے لیکن میرے دل میں وہ اس نے جس طرح دروازے کو دستک دی مجھے یہی لگا کہ پتہ نہیں کونسی بری خبر جو وہ لے کے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے کہ ان دنوں غسان کے بادشاہ کی طرف سے حملے کی خبریں اڑ رہی تھیں تو میں نے فورا سمجھا کہ شاید ساہِ غسان نے حملہ کر دیا کہ یہ جو اتنی بڑی خبر لے کے آ رہے اور دروازے کو پیٹتا چلا جا رہے پتہ نہیں کیا سانے آ ہو گئے کہتے ہیں میں فورا اس دل میں خوف سے اٹھا اور جلدی سے میں نے دروازہ کھولا کہ شاید شاہِ غسان کے حملے کی خبر لے کے آیا ہے لیکن اس نے کیا خبر دی کہتے ہیں کہ اس نے خبر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے تھی کہتے ہیں میں نکاب برباد ہو گئی حفظہ کیونکہ فکرمند تو پہلے ہی تھے کہ یہ دو واقعات ان کے سامنے ہو چکے ہیں کہتے ہیں میں نکاب اسے اپنی جادر گھسیٹا تیزی سے میں مدینہ مسجد نبوی کی طرف پہنچا اور میں نے دیکھا کہ وہاں مسجد نبوی کے سہن کے باہر کچھ لوگ ٹیلیوں پر بیٹھیں اور پتھر پھینک رہے ہیں جیسے آپ بہت اپریہنسیف ہوتے ہیں تو کچھ آپ فجٹ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کہ لوگوں کا ایک حجوم تھا اور لوگ پریشان تھے اور پتھر پھینک رہے تھے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالا خانے میں تشریف فرما تھے اور میں نے جو وہاں پہ دربان تھا جو وہاں پہ شخص موجود تھا میں نے اس سے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت لے دو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں ایک دفعہ اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا دوسری دفعہ دربان سے کہا کہ اجازت مانگو جواب نہیں آیا پھر کہتے ہیں میں آکے بیٹھا تو تیسے دفعہ جب میں نے اجازت مانگی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی میں بالا خانے میں جب اوپر گیا تو حضرت عمر بہت خوبصورت سمیں بتاتے بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا خانے آپ کی سادگی کا طریقہ دیکھ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تھوڑے سے جوہ تھے ایک مشکیزہ تھا اور ایک ڈھال دیوار کے ساتھ لڑکی تھی تلوار تھی اور آپ کی وہ ایک بان کی رضائی تھی اور بس ننگی وہ بستر اور چار پائی تھی اور کہتے ہیں کہ اتنی سادگی سے وہ آپ کا بالا خانہ اور پھر اس بان کی چار پائی پر لیٹنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر بان کی چار پائی کی نشان پڑ چکے تھے اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا اور آپ کے جسم میں مبارک آپ کی وہ سادگی اور آپ کی زندگی کی وہ آجزی کے طریقے میں آپ کے اپنی جسم میں مبارک کا وہ حال دیکھا تو کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں سے آسو نکلے اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حال میں اور کیسر اور کسرہ رہیں اتنی شان میں کی چارپائی کے نشاناتوں اور وہ قیسر و قسرہ وہ روم و ایران کے جو کمران ہیں وہ اتنے میشے اور اتنے عیشوں میں رہے منی آنکھوں سے آسو نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے ہو دنیا اور ہمارے لیے ہو آخرت کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے ہو دنیا اور ہمارے لیے ہو آخرت کہتے ہیں کہ میں دل کو تسلی ہوئی فکر آخرت تازہ ہوا اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ازواج متحرات کو طلاق دے دی تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں نے ان کے ساتھ ایلا کا ارادہ فرمایا ہے میں نے ان کے ساتھ ایلا کا ارادہ کیا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایلا کے ارادے کی خبر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے باہر جا کے وہ سب لوگ جو ادکر پریشان بیٹھے تھے تو میں نے ان کو جا کے خبر دی تو مدینہ کی بستی میں پھر تکبیر کی آواز جو ہے بکون جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایلا کا جو ارادہ فرمایا تھا اس کے لیے ابھی بخاری شریف کی حدیث میں پتہ چلتا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتیس دنوں کے بعد اپنے بالا خانے سے نیچے تشریف لائے اور کچھ روایہ حد پہا تھا کہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایک مہینے کا علاوہ فرمایا تھا آپ نے تو ایک مہینے کی قسم کھائی تھی اور آج تو انتیس دن ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عائشہ باز دن باز مہینے انتیس دنوں کے بھی ہوتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایلا کے بعد واپس تشریف لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں اس علاقے واپس ہوتنے کے بعد آپ پر یہ آیات نازل ہوئی اور آیات کا مطلب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو یعنی اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی طالب ہو تو جان لو تمہیں سے جو نیکو کار ہیں اللہ نے ان کے لئے بہت بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے یہ آیت بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز دی گئی تھی اس آیت میں اللہ کی طرف سے کہ اپنی ازواج متحرات کو طلاق کا اختیار دے دیجئے طلاق کا اختیار دے دیجئے یہاں سے اسلامی فقہ کے حوالے سے تخییر یا تفویز کہا جاتا ہے تخییر یعنی خیارہ اختیار دے دیا گیا تھا ازواج متحرات کو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو رہ سکتی ہیں اور اگر الگ ہونا چاہتی ہیں تو وہ اپنی طلاق کا خود سے خود مطالبہ کریں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہ کچھ دے کر اس وقت رخصت کر دیں گے تو یہ حق طلاق کا تصور ہے جو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امہات المومنین کو دیا گیا جب یہ اختیار دیا گیا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان آیات کے معانی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ میں تمہیں ابھی کچھ کہنے والا ہوں لیکن میں تمہیں پہلے تعقید کرتا ہوں کہ دیکھو میری اس بات یا اس سوال کا جواب دینے میں جلدی نہ کرنا یعنی میں ابھی تمہیں کچھ کہوں گا تم سے کچھ پوچھوں گا لیکن میری پہلے ہی تمہیں تعقید ہے کہ میرا جواب دینے میں جلدی نہ کرنا جواب دینے سے پہلے اپنے والد اور اپنی والدہ سے مشورہ کر لینا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت پڑھائی پڑھ کے سنائی کہ تمہیں اختیار ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ سکتی ہیں یا آپ اللہ گونا چاہتی ہیں تو مجھے بتا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ جلدی نہ کرنا اور مشاورت کر لینا لیکن حضرت عائشہ اتنی کلیر ہیڈڈ تھی ظاہر ہے اس میں کوئی آپشن ہی نہیں تھی حضرت عائشہ نے فورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت اسی انداز میں اپنی باقی تینوں ازواج متحرات کے پاس بھی لے گئے اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جواب تھا اس آیت اور یہاں پہ اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے علاقہ تصور بھی نظر آتا ہے علاقے ختم کرنے کے لئے قسم کا کفارہ دے کر رجوع کرنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آتا ہے اس کا جواز بھی نظر آتا ہے اور علاقے حکامات بھی وضا ہوتے ہیں لیکن اس اور بات چکے ہم پہلے کر چکے ہیں اس لیے میں اس کی وضاحت نہیں کروں گی لیکن یہاں پر حق کے اختیار حق کے طلاق حق کے طلاق یعنی شہر کا بیوی کو طلاق کا حق دینا اس کا تصور وضاہ ہو رہا ہے رائٹ آف ڈائیورس کہ شہر اپنی بیوی کو طلاق کا حق دے سکتا ہے قرآن کی سائیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے اس واقعے سے ثابت ہو رہا ہے اس کو شریعت میں تفویزِ طلاق کہا جاتا ہے یہ بختلف طریقوں میں دیا جا سکتا ہے حق کے طلاق قرآن یہاں میں آگے چلنے سے پہلے یہ یاد رکھے گا کہ آج ہمارے نکاح نامے میں پاکستان کے اندر جو نکاح نامہ موجود ہے اس کے اندر ایک سیکشن ہے جس میں شہر کا بیوی کو طلاق دینا یعنی رائٹ آف ڈائیورس کا کانسپ موجود ہے یہ غیر شرعی نہیں ہے یہ غیر شرعی نہیں ہے شہر بیوی کو طلاق کا حق منتقل کر سکتا ہے لیکن یاد رکھیں اس کے لئے کوئی شہرائت اور ان کی پابندی ضروری ہے سب سے پہلے کہ شہر جب بیوی کو حق کے طلاق منتقل کرے گا یا اس کو دے گا تو یہ شہر کی آزادانہ رائے کے مطابق ہونا ضروری ہے کسی قسم کا دھونس روب پریشر سوشل سائکلاجیکل معاشی معاشرتی یا گھرانے کی طرف سے دباؤ یا مشروط طریقے سے کہ ہم تمہیں رشتہ ہی تب دیں گے ہم رشتہ نکاح کا پیغام قبول ہی تب کریں گے اگر ہماری ہماری ساتھی وعدہ کیا جائے کہ بیٹی کو حق کے طلاق دیا جائے گا تو مشروط طریقے سے شرطوں سے روب سے دب دبے سے دھونس سے پریشر سے مال دے کر کسی طریقے سے یہ اس سے خریدہ نہیں جائے گا شوہر کی اپنی محض اس کی ازادی رائے اور اس کی اپنی مرضی کی بنیاد پر کوکا دوسری بار میں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ حق کے طلاق بنیادی طور پر چونکہ وہ ہے شوہر کا اختیار وہ چاہے تو عارضی طور پر بھی دے سکتا ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے چھے مہینے کے لیے سال کے لیے دو سال کے لیے اور یہاں وہ مکمل طور پر بھی دے سکتا ہے مستقل بھی دے سکتا ہے عارضی بھی دے سکتا ہے شریعت یہ بھی بتاتی ہے کہ شوہر کیونکہ اصل عقد نکاح شوہر کے ہاتھ میں ہے شوہر یہ اختیار دینے کے بعد واپس لینے کا مجاز اور اختیار بھی رکھتا ہے یعنی ایک زندگی کے حصے میں اگر اس نے بیوی کو یہ اختیار دے دیا اور پھر اس کے بعد اس کو اس کی حرکات اس کی سکنات اس کے رویے بس اوقات لگ رہا ہے کہ یہ منٹلی سٹیول نہیں ہے اور یہ ایموشنی بہت تیمپرمنٹلی لے بائل ہو گئی ہے یہاں آج کل سٹریس میں ہے اور یہ پتہ نہیں کیسا فیصلہ کر دے گی جس سے ہمارے گرانے کو نقصان ہوگا تو وہ اختیار واپس رکھتا ہے اس اختیار کو واپس لینے کا حق بھی رکھتا ہے قانونن جو شوہر کی طرف سے اختیار دیا جاتا ہے اس کے بنیادی طور پر ہمیں شریعت میں تین سیغے ملتے ہیں ایک تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے شوہر کا یہ کہہ دینا کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے دوسرا وہ یہ کہہ دے کہ تجھے اختیار ہے تیسرا تجھے طلاق ہے اگر تو چاہے یہ تین جملے اگر کہہ دیے جائیں تو حق طلاق کا منتقل کرنا ثابت ہو جاتا ہے لیکن تینوں طریقوں میں آئیمہ کی رائے میں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہیں کہ طلاق جب یہ تینوں جملوں میں اس نے اختیار بیوی کو دیا تو اس کے بعد ہونے والی طلاق بائن ہے رجائی ہے تجدید نکاح کا تصور کیا ہے سب سے پہلا کال کہ اگر وہ یہ کہہ دے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے پہلا جملہ اگر وہ کہے کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک طلاق بائن پڑ جائے گی طلاق بائن ہو جائے گی شوہر کے پاس رجوع کا حق تو نہیں ہوگا لیکن امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق اس طلاق میں تجدید نکاح کی لچک رہے گی ایسی حالت میں اگر شوہر نے یہ کہا ہو کہ ایک طلاق کی حد تک تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ کی بجائے اس نے یہ کہا ہو کہ ایک طلاق تک تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو پھر اس صورت میں امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ پھر طلاق رجائی ہوگی اور شہر رجوع بھی کر سکے گا اور تجدیدیں نکاح بھی ہوگا اور یہاں شہر یہ کہہ دے کہ تین طلاقوں میں معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اور پھر عورت طلاق دے تو پھر طلاق بائن ہوگی دوسرے الفاظ تجھے اختیار ہے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جب ایک طلاق کی نیت سے ہوگا تو طلاق بائن ہوگی اور اگر تین طلاقوں کی نیت سے ہوگا تو پھر بھی طلاق بائن ہوگی امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ اگر شہر نے طلاق دیتے وقت طلاق ایک طلاق کی نیت مطلب اس کو اختیار دیتے وقت ایک طلاق کی نیت کی تھی تو پھر یہ طلاق رجائی ہوگی کہ نہیں جب شہر نے بیوی کو اختیار دیا تھا تو اس نے نیت کیا کی تھی ایک طلاق کی نیت کی تھی تو ایسی حالت میں اگر اس نے کہا تجھے اختیار ہے اور دل میں اس کے خیال یہ تھا کہ وہ ایک طلاق کی اختیار دے رہا ہے تو پھر کیا ہے پھر طلاق رجائی ہوگی اور امام مالک کی رائے ہے کہ مدخولہ پر تو تین طلاقیں ہوں گی لیکن غیر مدخولہ میں شہر کی رائے کے مطابق ہی ہوگی اسی طرح وہ تیسرا جملہ تجھے طلاق ہے اگر تُو چاہے تو عورت اگر طلاق کا اختیار استعمال کرے گی تو طلاق رجائی ہوگی اس میں یاد رکھئے گا کہ طلاق دینے کے بعد یا حق دینے کے بعد اگر شہر بیوی کو پھر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس پر جبر کا معاملہ اختیار کر سکتا ہے اور اپنا حق واپس لے سکتا ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیارہ یہ اختیار دیا علاقہ تصور اور حق تلاق کو منتقل کرنے کا تصور یہاں سے واضح ہوا اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے امہات المومنین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی اس کے بعد ان کو امت کا رول موڈل بنا کر ان کو مختلف احکامات وضع کی اور ان کے لئے طریقہ کار وضع کیا گیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات تطیبہ کو اپنے لئے اصفہ حسنہ امہات المومنین کے طریقہ کار کو اپنے لئے بہترین نمونہ اور صحابہ اکرام کے طریقوں کو اپنے لئے رہ پر بنانے کی توفیق قطاب پرما دے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ انہا انلا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانا ربکا ربن عزتی امہ یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین موسیقی